سرور گوندل صاحب رحمت اللہ علیہ آج ان کے اسالے سواب کے اس پروگرام چیلم شریف میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے جو عظیم الشان سنی کانفرنس کے ٹائٹل سے آپ کے سامنے انعقاد بزیر ہے آج جامعہ جلالی علیہ مظلو علیہ السلام کے فوضلہ اکرام کا گلدستہ بھی یہاں پر سجے گا اور اہل سنت کے غیور جوانوں مزرگوں کا بھی یہاں پر ایک خوبصورت جلسے کی صورت میں کانفرنس کی صورت میں منظر سامنے ہمارے ہوگا اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سوفی صاحب کی تمام حسنات کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی سییات سے درگزر فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو مقبول فرمائے کر اس محفل کو ہم سب کے لیے دارین کی سعادت بنائے اب میں پروگرام میں تلاوت قرآن پاک کے لیے جی شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں تحریک سرات مستقیم پاکستان کے مرکزی ناظیمِ عالی استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری فرمان علی حیدری صاحب کو بزارش کرتا ہوں آئیں اور تلاوت قرآن پاک پیش فرمائیں اپنی محبتوں سے اس محفل کو اپنے خلوص سے اس محفل کو اپنے ناروں سے اس محفل کو رونک بخشتے رہیے اور اس کی رونک کو مزید دوبالہ کر کے اس کے حسن کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیے نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم معصومیت لبے 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 یا رسول اللہ تاج دارے کنید لتا ہے هب이실 دارے ختم تاج دارے ختم کردک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہِ عنایت سے آج ہم سب آل پاکستان سننی کانفرنس میں شریک ہیں جو بر موقع قبلہ دادا جان صوفی باسفا مرجع تعلیم و تربیت الحاج ماسٹر صوفی محمد گلام سرورز گوندل جلالی صاحب رحمت اللہ علیہ کے چینم شریف کے موقع پہ ہیں تو یقینا ایسی محافل میں آنا یہ بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے اور بڑے برکتیں ہوتی ہیں ایسی محافل میں تو ہم تو بطور محضبان ہیں دو تین منٹ اپنی حاضری بیش کر کے اس کے بعد ہمارے موزد علماء کرام مہمان کرام جو دور دراز سے تشریف لائے ہم سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے بارش یہ موسم میں دور دراز سے تشریف لانے والے علماء کرام اور کافلے جو جوگ جر جوگ در جوگ ابھی تشریف لائے ہیں سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں تہہ دل سے تو آج قبلہ دادا جان رحمت اللہ علیہ کے چیلم کے موقع پہ اسیم و شان سننے کا انفرانس اللہ رب العزت نے قرآن چاہے دارے آئے ہیں جو جوگ جوڑی ابھی رب العزت نے بیرلد تشریف لائے ہیں جو کم ملے جو محل بیرلد تک بیرلد دور دور کم تو جس انداز میں بھی ہو جس طرح بھی ہو اس امت کا ہر لحاظ سے ہر دور کے اندر ہمارے علماء اکرام نے اس پہ کام کیا ہمارے اکابرین نے اپنے مسلک کو بچانے کے لیے اپنے مسلک کی بچانے کے لیے اپنے مسلک کے دفعے کے لیے اپنے علم کو برسر پیکار کیا اپنی ذات کو برسر پیکار کیا یہ نہیں دیکھا کہ سامنے مخالف کتنے ہیں سواب جتنی نیکی عمر پر معروف کی ہے اتنا سوابی ساد ناہی یعنی المنکر کی بھی ہے یعنی جتنا حکم اچھائی کا حکم دینے میں ہے اتنا ہی حکم برائی سے روکنے میں بھی ہے یہ نہیں ہے علماء کا کردار کہ صرف اچھائی کا حکم دے برائی کو برائی نہ کہہ سکے عالم ربانی کے یہ کام ہے وہ اچھے کو اچھا کہتا ہے برے کو برا کہتا ہے عالم ربانی کی یہ ڈیوٹی ہے وہ حق کو حق کہتا ہے باطل کو باطل کہتا ہے آج کے اس دور میں پور فتن محول میں کہتو رجال کے دور میں جب حق بولنے والے نہ پید ہو چکی ہیں کوئی نظر نہیں آتا اس دور کے اندر ایک سکسیت نہ اپنی بیماری دیکھی ہے نہ صحت دیکھی ہے نہ آرام دیکھا ہے سب کچھ چھوڑ کے مسلک کے دفاع کے لیے سینہ تانکے کھڑی ہیں انہیں زمانہ کنزل علامہ تو سامنے سینہ تان کے جو شخصیت کھڑی تھی وہ تیرے اور میرے قید امام جلالی اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے اللہ کا کروڑا بار شکر کرنا چاہیے اللہ نے اس دور میں بھی ہمیں وہ مردے کلندر عطا فرمایا ہے تو یقینا آخری بات کر کے اپنے بات ختم کرتا ہوں ایسے علماء جو حق پہ کھڑے ہیں اور کیولا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی زیارت کرنا یہ تو بہت بڑا کام ہے جو صرف سادہ سا بندہ ہو لیکن ہو پکا سنیں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آل عبانہ کے اندر امام ابن ابی بتا نے یہ لکھا ان نظرون من الرجول من احل السنہ ان نظرون الرجول من احل السنہ کہ وہ پندہ اگر جس سادہ سا کیوں نہ ہو لیکن ہو سنت کی دعوت دینے والا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس سادہ سے مومن کو دیکھنے سے بھی رب عبادت کا سواب عطا فرماتا ہے جب سادہ سنی کو دیکھنے سے اتنا سواب ملتا ہے اتنے علماء کرام جو حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور پھل خصوص ہمارے قائد ملت اسلامی ہیں کنزل علماء مفقر اسلام کہ آج کافی دیر کے بعد علالت کے بعد آپ کے سامنے جلوہ گر ہوں گے تو یقیناً آپ کا چہرہ دیکھنے سے بھی رب جل جلال سواب عطا فرمائے گا نیکیاں بے عطا فرمائے گا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کا آنا سننا سنانا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وآخر دعواء من الحمدللہ رب العزت جیسا کہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ میں جدر بھی دیکھ رہا ہوں زیادہ علماء ہی نظر آ رہے ہیں یہ ترہ امتیاز ترہ امتیاز منادرین مجمع میں موجود ہیں کچھ سٹیج پر جلوہ سلوز ہیں اور کچھ مجمع میں تشریف فرما ہے تو میں نے یہ بات کیے تھی کہ ابھی جس کو بھی تقریف ان کے دعوت دی جائے گی تو ٹائم بڑا مختصر ہے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ دو سواب کی حاضری ہو جائے اس میں دو تین چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ ایک پروگرام جو ہے وہ سنی پانسونس کے نام سے محسوم ہے ایک ختمے چہنے شریف ہے ایک فوضلہ کرام کی دستار فضلیت تو یہ تین ٹاپک ہیں جو جدہ سمجھے جائیں تو جدہ بھی ہیں اور ایک ہی سمجھے جائیں تو ایک ہی ہیں تو سب سے پہلے تو ہم یہاں پر سب لوگ تازیت کے لئے کھٹا ہوئے ہیں اور اسال سواب کے لئے کھٹا ہوئے ہیں جو مفقر اسلام کے والد گرامی کا چہلم شریف کا پروگرام ہے دوسرا ہم لوگ اہل سنت کچھ مسائل سمجھنے آئے ہیں جو عوام میں ہیں جن کو زیادہ مسائل کا علم نہیں اہل سنت کے عقیدے کے لحاظ سے تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ عزیز اسٹیج سے ہی بیان ہوں گے ایک تو یہ ہے دوسرا جو خود بیان کرنے آ رہے ہیں انہیں تو پہلے سے علم ہے انہیں جاننے کی زیادہ ضرورت نہیں اور اگر وہ جاننا چاہیں گے تو ان کے لئے بھی دسترخان کا اتمام ہے اور مفقر اسلام خود اس پر انشاءاللہ اللہ عزیز آج گفتگو فرمائیں گے تو ان کو چاہیے میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی بات کو اختصار میں لے آئیں دو تین منٹ میں جو بھی گفتگو کریں کیونکہ وہ خود سمجھے ہوئے ہیں اور جن کو سمجھانا ہے ان کو سمجھانے کے لئے انشاءاللہ اللہ عزیز جو مفقر اسلام ہیں اور جو مہمانانِ گرامی ہمارے دور و دراز سے آئے گے وہ سمجھا لے گا تیسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے تازیت کرنی ہے اور رسال سواب کی دعا کرنی ہے اس کے لئے آخر میں انشاءاللہ دعا کا بھی اتمام رکھا گیا ہے جس میں دعا کی جائے گی تو وہ اپنی طرف سے اختصار کے ساتھ اپنی دعوت کو پہنچا دیں کس لئے آئے ساتھ کھڑے ہیں اہل سنت کی سٹیج پر کھڑے رہیں گے آپ کے مسلک کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کے عقیدے کے ساتھ کھڑے ہیں تو اپنے مختصر سے اپنے بیان میں اپنی وضاحت کر دیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں تو یہ اس لئے میں نے گزارش کی تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں کو منظر عام پر لائے جائے اور بہت سے نگینے میری آنکھوں کی سامنے اس وقت نظر آ رہے ہیں دائیں بائیں بڑے بڑے علم کے خزانے بیٹھے ہوئے ہیں اور چھپے ہوئے ہیں ہم ان کو آپ کے سامنے پیش کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بس سب جو اس وقت آئے بیٹھے ہیں ابتدا میں بھی میں یہ پیغام ارز کر رہا ہوں سننی رہیں سننی جیئیں سننی مریں آپ کی قبر بھی روشن ہوگی اور حشر میں بھی آپ کا اللہ تعالیٰ سر بلند فرمائے گئے تو میں اب دعوت خطاب کے لئے بلا رہا ہوں خطاب کے لئے بلا رہا ہوں مفقر اسلام کے شاگرد رشید تحریک سرات مستقیم کے مرکزی ناظیم اعلا جناب محترم فرمان علی حیدری صاحب کو کہ وہ آئیں اور ازار خیال فرمائیں نعرہ تکبیل نعرہ رسالت اور یہ بھی میں بات بتاتا جاؤں ہماری محفل میں اس وقت وہ دوست بھی آ چکے ہیں ابھی توہیدی صاحب آئے ہیں ایسے بہت سے دوست آ چکے ہیں ہماری محفل میں جو بدعقید کی دوسرے مسالک سے چھوڑ کر اہل سنت میں مفقر اسلام کی دلائل اور ان کے پیش کردہ جو براہین انہوں نے پیش کی اختیار میں نہیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کیا حکمتیں ہیں مگر آپ سب نے دل جمی سے بیٹھنا ہے ایسا نہیں ہے کہ بارش ہو رہی ہے تو میں جا رہا ہوں یا میرے کپڑے بھیگ رہے ہیں یہ پانی ہے یہ پاک ہی پانی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا جہاں آپ نے اتنا لمبا سفر کیا ہے تو یہ کہ آپ بارش ہو رہی ہیں آپ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے یا جگہ جو ہے وہ خوشک نہیں ہے تو اس طرح کا آپ نے مزارہ نہیں کرنا ہم سنی کانفرنس میں آئے ہیں ہم اپنے قائد محترم سے اظہار تازیت کے لئے بھی آئے ہیں ہم جو ہے وہ اسی علماء اکرام جنہوں نے نو سال درس نظامی پڑا اور آج ان کے سروں پر دستار فضیلت سجائی جا رہی ہے آج ہم یہ پر نور منظر دیکھنے بھی آئے ہیں اور ہم حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کی دہلیس سے جو ہے وہ نور کی ایمان کی خیرات لینے بھی آئے ہیں تو اس لئے آپ نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرنی آپ نے دل جمعی سے بیٹھنا ہے اور آپ نے ایک طریق قائم کرنی ہے بارش ہو بھی جائے تو یہ منظر پوری دنیا دیکھے تو اشاقہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یہ جو سپیکر کا نعرہ ہے یہ بھی اپنی جگہ یہ جتنے احباب بیٹھے ہیں سارے مل کر نعرہ لگائیں نعرہ تقدیر اس طرح نہیں ہاتھوں کو اٹھا کر اور آپ کی آباد جو ہے وہ دور تک سنائی دے کہ پتا چلے کہ واقعہ اشاقہ نے رسول جو ہے پندال میں تشریف فرما ہے نعرہ تقدیر ابھی آواز نہیں آ رہی پورا زور لگا کر اللہ اکبر کی صدا بلند کریں نعرہ تقدیر نعرہ رشالت نعرہ رشالت نعرہ رشالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت داکٹر صاحب کافی مہینے علیل رہے اللہ کے فضل سے اللہ نے سرکار کے صدقے سے حضور خوص پاک کے صدقے سے صحتیابی عطا فرمائی آج آپ پہلی دفعہ جو ہے ختمہ رشالت فرمائیں گے تو جتنے ہم سب داکٹر صاحب کے چانے والے ہیں ایسا ہے کہ نہیں جو جو چانے والے ذرا ہاتھ کڑا کرے ماشاءاللہ ہم سب داکٹر صاحب کے چانے والے ہیں کیوں چانے والے ہیں کہ داکٹر صاحب نے ہمیں اہل سنت پر کاربند رکھا ہوا ہے داکٹر صاحب نے ہمارے سینوں میں اس کے رسول جو ہے اس کو تقویت جو ہے آپ کی برکت کی وجہ سے ہے داکٹر صاحب ایک عالم ربانی ہے داکٹر صاحب ولی ایک کامل ہے داکٹر صاحب کی وجہ سے دیکھیں کتنی دور دراز سے قافلے شرکت کر رہے ہیں آ رہے ہیں انشاءاللہ یہ پروگرام اسی طرح چلتا رہے گا اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے وَأَخْرُ دَوَائِيَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کراچی کی سرزمین سے آئے ہوئے مہمان جناب حضرت علامہ مولانا مفتی عباس علی قادری صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ازار خیال فرمائیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق لبائی 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 یار سول اللہ 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 لبائی 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 یار سول اللہ لبائی نحمده و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عضو مبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد معظن الجود والکرم و آلیہ و بارک وسلم صلاتا و سلاما علیکہ یا سیدین یا رسول اللہ انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء ابرام عوام اہل سنت غیور سنی مسلمان میں دل کی اتحا گہرائیوں سے حضور کنزل علماء مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مولانا ڈاکٹر مفتی محمد اشرف عاصف جلالی دامت برکاتہم العلیہ کہ والد ماجد جناب محترم صوفی غلام سرور گوندل جلالی رحمت اللہ تعالیہ کہ وصال پر ملال بر آپ سے تازیت کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیہ تعالیہ آپ کے والد ماجد کو جنت الفردوس میں بلن سے بلن مقامتہ فرمائے اور ان کی قبر کو اللہ تعالیہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے اور یہ بات تو ہوتا ہے کہ جس کا لخت جگر اتنا بڑا عالم دین فاضل جلیل ہو اور جس نے درجن نہیں بلکہ سینکڑوں علماء جس مرد مجاہد نے پیدا کیے ہو اور جو اس پرف تند دور میں فکر رضا اور فکر مجدد الفسانی فکر شاع عبد الحق محدی سے دہلوی فکر امام فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ اللہ تعالیٰ لے کا پیام بر ہو ناشر ہو یقینا اس کے ماباب کی قبریں تو بیسے ہی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے ہم جو ان کے لئے دعا کر رہے ہیں گویا یہ ہم اپنے ہی درجات کی بلندی کے لئے ان کے لئے دعا گو ہیں اللہ تبارک وطالع انہیں کروٹ کروٹ جنتیں عطا فرمائے محترم حضرات یہ تو تازیت تھی اور مبارک بات پیش کرتا ہوں تحریک صراط مستقیم پاکستان کو اور قبلہ کنز العلماء کو کہ آپ نے ایسے نامسائد حالات میں بھی موسم کی خرابی اور برسات کا یہ موسم اور سردی کا یہ عالم بوجود اس کے کہ آپ طویل عرصے سے علیل ہیں اور آپ کا انتہائی نگداشت کا آپریشن بھی ہوا اس کے بوجود بھی آپ نے اہل سنت کے اس کاروان کو رکنے نہیں دیا جو فکر رضا اور فکر امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہما کے سائے میں چلا جا رہا ہے اسے لمحے بھر کے لیے بھی آپ نے رکنے نہیں دیا اور اور جاری رکھتے رکھتے ہوئے آج یعظیم و شان مہترم حضرات بک شریف میں سننی کانفرنس کر کر اس بات کا اظہار کر دیا کہ ہوا چائے جہاں کی چلے حالات جیسے ہی نامسائد ہو لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی فکر رضا کے یہ لبردار اپنی منزل پر پہنچ کر رہیں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی منزل کو حاصل کر کر رہیں گے اور ہماری منزل کیا ہے فکر رضا پر چلتے ہوئے مسرق آل حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی انہوں پہ چلتے ہوئے انشاءاللہ ہماری منزل جو ہے وہ محترم حضرات جندت ہے اس لیے کہ ہمارے امام بریلی کے تاجدار امام اہل سنت مجدد دین ملت پرمانہ شمع رسالت قاد نجدیت رد وحابیت المید میت حاضرہ صاحب الحجت القہرہ مولانا شاہ امام احمد رزاقان قادری بریلوی رضی اللہ تعالی انہوں نے مبانگ دوحل یہ بات انشاء ثرمائی اور دیوبندیت وحابیت اور صلح کلیت اور تفضیلیت کو اپنی ایڑی کے نیچے دبا کر کہا کہ تجھ سے اور جندت سے کیا مطلب وحابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جندت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جندت رسول اللہ کی تو محترم حضرات میں ارز کر رہا تھا ہماری منزل جندت ہے اور انشاءاللہ تمارک وطالہ یہ فکر رضا پر چلنے والے مسلک اہل سنت و جمعات سواد عظم پر قائم رہنے والے فکر رضا اور فکر مجرد الفسانی کو سننے والے اور اس پر کاربند رہنے والے انشاءاللہ اپنے ٹھکانے پر اور اپنی منزل پر پہنچیں گے اور وہ لوگ جو فکر عال حضرت رضی اللہ عنہ سے بھٹک گئے اپنے آپ کو فکر رضا سے جنہوں نے آزاد کر لیا فکر مجرد الفسانی سے اپنی گردنوں کے توق ہٹا دیئے اتار دیئے اور وہ لوگ جو فکر رضا پر پہلے تو بڑے دائی بنے ہوئے تھے اور آج وہ رافضیوں اور تفضیلیوں کی گود میں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں ہم انہیں بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ سمندر میں سے اگر ایک دو چلو پانی کے نکل بھی جائیں تو ریاض شاہ ہو یا منبر جماعتی ہو یا حنیف قریشی ہو یا چمن زمان ہو یا پھر وہ کراچی کا فروز شاہ ہو ان کے اہل سنت سے بغاوت کرنے سے اور عقائد اہل سنت کو پسے پشت ڈال کر تفضیلیت کا توقع اپنے گلے میں ڈالنے سے اہل سنت کو کوئی فرق نہیں پڑتا محترم حضرات آپ ملاحظہ کیجئے کہ اہل سنت کے چہرے ہیں اہل سنت کی عوام ہے اہل سنت کا مجمع ہے امنا اکبر یہ چمکتے دبکتے چہرے قوائی دے رہے ہیں کہ جتنے لوگ اہل سنت سے اپنا دامن ہٹا کر رافضیت تفضیلیت اور سنت کلیت کی طرف گئے ہیں وہ گمراہیت کی انہوں نے اپنے گلے میں گمراہیت کا توق ڈال کر اپنے آپ کو دنیا میں بھی زلیل کر لیا ہے اور قبر بھی اپنی خراب کی ہے اور آخرت بھی اپنی خراب کی ہے بعض لوگ سمجھے کہ ہم سیاست میں آ جائیں گے تو دیوبندی سے اتحاد کر کے وہابی سے اتحاد کر کے شیعہ سے اتحاد کر کے ہو سکتا ہے کہ ہم دین تک پر نہیں آئیں تو ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ تم اپنی اس کوشش میں ناکام ہوئے اور ہم پہلے سے تم کو کہہ رہے تھے کہ تمہارا وہابیت سے دیوبندی سے اور شیعہ سے اتحاد یہ تمہیں تباہ ہو برباد کر دے گا تمہیں کہیں کبھی نہیں چھوڑے گا اور وہی حال ہو کر رہا محترم حضرات نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اللہ اکبر تو جیو نے فکر نزا کو چھوڑا اور صلح کلیت کو محترم حضرات اپنایا اور سب کو اپنے ساتھ ملا کر دیوبندیوں کی تعریفیں وہاں چھوڑا موسیقا 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 سیادہ مستقیم کے خوزلہ کی دستار بندی کا جلسہ اور آج کے یہ حضرت السوفی غلام سرور گودل جلالی کے چہلت کا یہ اجتماع اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہمارے مفتی عاظر بھی مفتی عاظر پاکستان بھی علامہ کاکتر عاشق عاصر جلالی ہے اور ہمارے شیخ الاسلام بھی علامہ جو اکول کرتے ہیں خیل ہوگے بتائیے کہ آپ غلامت اور آپ عوات الناس اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ دوکٹر اللہ احشق عاصر جلالی دائمت پر قطعہ ملا لیا مفتی عاظر پاکستان بھی ہیں اور شیخ الاسلام بل مسلمین بھی ہے اللہ اکبر اور ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا محترم حضرات آپ اپنے ہاتھوں کو بلند دکھئے ہندوستان میں ناموں سے رسالت کر ایک طوالہ عواز ہندوستان مفتی سلمان عظہری دامت پر قطعہ ملا لیا کو ہندوستان کی پولیس نے جہر قائد کر رکھا ہے موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن السرات المستقیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی کریم الامین ان اللہ وملائکاتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین عملو اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے کرو اب کام تھوڑا سا رضانہ اہل سنت کا اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہ ومنوالہ وعظم شانہ و جللہ ذکرہ وعظہ اسمہ کی حمد و سنہ حضور سرور کائنات مفکر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان حدیو سبل ختم الرسول مولا اکل احمد محتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیع درود السلام عرض کرنے کے بعد میرے مستقی جان شان علماء حق اسٹیج اوپر جلوہ گر ہیں اور پھر انڈال کے اندر کسی ارتداد میں اس شاقان صحابہ و احل بیت ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جلوہ گر ہیں میں تمام احباب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں علماء مشاق کا آپ عوام حد سنت کا علماء کا طولہ باقہ جنہوں نے آج کی سنی کانفرنس میں شرکت کر کے اس کانفرنس کو چار چاند دگائے اور اپنی شرکت کا مظاہرہ بھی کیا ہے گرامی قدر سامین و ناظرین بات مختصر کرتے ہوئے اتنی سری بات عرض کر رہا ہوں اس پر فتن دور میں جہاں ہر طرف بدعقیدگیت پھیلی ہوئی ہے کہیں رافضیت اپنے پنجے گاڑ کے بیٹھی ہے کہیں خارجیت اپنا مکھوں نے بیٹھی ہے ناصبیت و قادیانیت اپنے پنجے گاڑنا چاہ رہی ہے اس پر فتن دور میں اگر ہم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ سیاسے مرد کلندر کے دامن سے وابستہ ہو جائے جس کے پاس بیٹھے تو ہمیں امام احمد رضا کی خوشبور نظر آئے جس کے پاس بیٹھے مجدد الفسانی کا فیضان نظر آئے جس کے پاس بیٹھے سید شاہ جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا روحانی فیض تھاٹھے مارتا نظر آئے جس کے پاس بیٹھے کہ حبت الحق محدث دیلوی کے نظریات اچھلتے ہوئے چمکتے ہوئے نظر آئے تو آنکھیں بند کر کے زنیوں امام جلالی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ یہ وہ امام ہیں جن کے پاس بیٹھیں گے تو تمہیں آلہ حضرت کی خوشبو بھائے گی مجدد الفسانی کی خوشبو بھائے گی یہ وہ مرد قلندر ہے جس نے دنیا کے اس پرفی تندور میں احقا کے حق اور حالے باطل کر کے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ تاری کر کے بتا دیا ہے کہ سنی قوم لبارس نہیں امام احمد رضا کے نوکر ابھی زندہ ہیں مجدد الفسانی کے نوکر ابھی زندہ ہیں سید شاہ جلال الدین شاہ کے حقیقی وارث ابھی زندہ ہیں اور پتا دینا چاہتے ہیں کہ مسئلہ کے حق احسنت و جماعت پہ امام چلالی کی ہوتے ہوئے کوئی میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ وہ امام ہے جس نے ناصبیت کے ایوانوں میں بھی سلزلہ تاری کیے خارجیت کی نیدیں بھی حرام کی ہے رافضیت اپنے زخم چاٹتی پھرتی ہے میں نے ملک کے طول عرض میں دورے کیے ہیں وزد کیا ہے کہیں کہیں سے طرد کی آوازیں اٹھتی ہیں بڑی بڑی جگہ سے زخم چلک پڑتے ہیں خون پہ نکتا ہے کیوں کہتے ہیں جلال الدین ہمیں چھوڑا نہیں جلال الدین ہمارا کچھ چھوڑا نہیں میں نے کہا میرے امام نے کیا کیا ہے میں سندھ کراچی کہاں تک گیا ہوں چیخیں کی آوازیتی ہیں میں نے کہا میرے مرد کلندر وہ وقت کا امام تو اپنے مرکز میں بیٹھا ہے کہاں وہاں سے بھی جب بولتا ہے تو وہ ایوانوں میں باطل کے پتھیں اڑا دیتا ہے اور زلزلہ تاری کر دیتا ہے پھر مجھے پیچھے مرکز مرکز سزاعت مستقیم کی طرف دیکھنے کی یہ نظر پڑتی ہے تو آواز آتی ہے یہ اور کچھ بھی نہیں یہ رضا کے نظر کی مار ہے کہ یا تُو کے سینے میں کار ہے کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یا وار وار سے پار ہے بات اتنی سی ہے تمام علماء سے تمام دوست حباب یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 ہرے ہوگئے اکمال کیجئے اے فورہ اکمال تشریف لا رہے ہیں مستقبل کے میمار تشریف لا رہے ہیں تعلیم حاصل کر کے مکمل پڑھ کر فاضل ہونے والے تشریف لا رہے ہیں ملک کے طول و عرض میں مستقبل میں آہل سنت کا پرچم لہرانے والے تشریف لا رہے ہیں کھڑے ہو کر ایک علماء اکرام کا استقبال کیجئے نعرے تکبیر لبائی یار سولن لانے بائی 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 ایک بڑا کافلا ایک بڑا کافلا اہل سنت کی مسجدوں کے ممبر پر خوبصورتی کے ساتھ چمکنے کے لئے تیار ہو کر مرکز اہل سنت قلعہ اہل سنت مرکز سرعت مستقیم سے ابھی آپ کے سامنے پہنچا ہے ہماری سٹیج کی زینت پر رہے ہیں عالم اسلام کے عظیم عالم دین عظیم شیخ الحدیث حضرت استاذ العلماء حضرت اللہ مولانا مفتی شیخ الحدیث جامعہ قادریہ ردویہ مرکز اہل سنت مہتیس اعظم گلشن مہتیس اعظم سے حضرت مفتی سعید قبر سیالوی صاحب تشریف لا چکے ہیں آپ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تکبیر یا رسول اللہ لبائر 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 یا رسول اللہ لبائر جلدی استقبال کیجئے جامعہ رضویہ گلشن مہتیس اعظم کے شیخ الحدیث حضرت مہتیس اعظم سے فیض یافتہ سعید قبر سیالوی صاحب تشریف لا چکے ہیں اب اہل سنت کی شان ہم سب کی پہچان مفکر اسلام قمز العلماء حضرت اللہ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد شخص جلائر تشریر لبائر موسیقی 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 چاہے وہ سلمان عزری کی صورت میں ہو جس یورپ کی سرزبی پر حق کا پرچم لہرائے ہوئے وہ فاضلِ بندیال کا اسلم بندیال بھی اور کامل شاہ ہو یا پریلی شریف کے فیضان کا مزار بکی شریف جلال الدین شاہ سے فیض یافتہ اشرف آسف جلالی ہو جب تک ایک بھی پریلی بھی زندہ رہے گا کوئی آلِ سندھت کا باق بپی کا نہیں کر بائے گا ار طرف سے ایک ہی آواز آتی رہے گی آلِ سندھت کا ہے بیڑا پارسامِ حضور نجم ہے اور ناو ہے رسول اللہ کی ایک بھی سندھی زندہ رہے گا تو نارے پستانہ لگتا رہے گا پاچداری ختمِ نبو تشریف رکھیں تمام دوستہ باب تشریف رکھیں اب خطاب کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے میں حضرت علامہ مولانا مفتی مختار علی رضوحی صاحب سے گزارش کروں گا وہ ازار خیال فرمائیں نارے تکبیر نارے رسال السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رب زدنی علماء صداق اللہ العظیم محبت سے ایک دفعہ دل دبا پڑھئے السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلیٰ آلیکہ واسخابیکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین ہم سارے قائدہ ملت اسلامیہ انزل اللہ دکٹر مفتی محمد اشرف عاصف جلالی صاحب دامت برکاتہ مصیعہ والعلیہ آپ کا ایک خطاب سننے کے لئے حاضر ہوئے ہیں صرف امراء کے ساتھ یہ سننی کانفرانس کے اندر آج آگا دن ہے کہ الحمدللہ یہ سارے علماء اور مشاہد یہ شروع الحدیث یہ مدرسین یہ فکر رضا کے متوالے ڈاکٹر جلالی صاحب کے ساتھ یاد کرنے کے لئے آئے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جس طرح فکر رہا کا علم بلند کرنے ہوئے آل سنت کا سر فخر سے بلند کیا ہے انشاءاللہ الازیز علماء و مدرسین فکر رضا کی امانت کے دفعے کے لئے آپ کے ساتھ کسی تشانہ پر شانہ چلتے لیں بس آپ بھی آتھ پھک کر اس بات کا آتھ کریں کہ فکر رضا کی اس طریقے میں ہم امام جلالی صاحب کے ساتھ ہیں امام جلالی صاحب میں بڑھو ساری آل سنت آپ کے ساتھ ہیں خاصت جتنا قدرنا میرا میرے بھی زمین شاہ روڑے ہیں یہاں میں گلیاں در بڑا کھوڑا محل چڑھایا سائیاں جہاں بھی جائیں گے روشنیاں لٹائیں گے کسی چرہ کا اپنا مکا نہیں ہوتا و سلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ گلستان محدیث اعظم پاکستان سے استاذ الاساتیزہ شخ الحدیث جامعہ رزویہ فیصل آباد سے آئے ہوئے ہمارے مہمان حضرت اللہ مولانا مفتی سید عمرسی علیہ الساب سے میں بزارش کرتا ہوں وہ سارے خیال فرمائیں نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت نہ رہے تحقید نہ رہے حیدی بزارش کرتا ہوں اللہ 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 تعالیٰ ان کے رجعت کو بلدہ فرمائے ان کی قبر شریف پر اپنی بے شمار رحمت این ارمائے الحمدللہ حیرت العالمین عقید حق آہل سنت و جماعت کی ترجمانی جو حضرت فرما رہے ہیں الحمدللہ تمام آہل سنت و جماعت ان کے ساتھ متفق ہیں قاتل کا رات برافضیت کا رات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو استعداد عقید حق فرمائی ہے اس کے مدابق الحمدللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ ہمارا اتحاب کو اتحار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلح امامت پہ کھڑا کھنایا مروح عبا بکرن فلیو سلیب ناس اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کیونکہ حضور علیہ السلام کا ہر فرمان مالینت قعن الہوار کی مطابق اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور جب رسول کریم علیہ السلام کے حدالت کے اجام تھے تو حضور علیہ السلام اپنی ازواج متحرات کے پاس پہلے باری باری تشریف لے جاتے اور جب دن عدالت کے آئے تو رسول کریم علیہ السلام نے اپنی باقی ازواج متحرات سے اجازت لی اور فرمایا کہ اب یہ دن مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گزارنے کی اجازت دو تو ساری ازواج متحرات میں ردوان اللہ علیہ ان سب نے اجازت دی اور رسول پاک علیہ السلام نے حضرت سیدہ صدیقہ کے ساتھ یہ محبت کا اظہار فرما کر کیونکہ آپ جانتے تھے کہ رفضی صدیقہ پر کے دشمن ہوں گے اور سیدہ صدیقہ کے دشمن ہوں گے اور رسول پاک علیہ السلام سیدہ صدیقہ کی عظمتوں پر بھی محبت صحبت فرما دی اور صدیقہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی امامت پر بھی محبت تصدیق صدیق فرما دی اب جو رسول اللہ علیہ السلام کے فیصلہ کے منکر ہیں قرآن فرماتا ہے اے محبوب تیرے رب کی قسم جو تیرا فیصلہ نام مانے ہو ایمان بارا اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ حق صدیقہ پر ثابت دنی نصیق فرما ہم رسول اللہ علیہ السلام کی اہلِ بیتِ اتحار کے ہر ہر فرق کے غلام اور رسول اللہ علیہ السلام کی تمام قضائج مطاہرات آہلِ بیت ہیں اور حضور کی بناتِ طیبات ساری شہزادیاں چاروں شہزادیاں ہم ان کے غلام ہیں اور وہ اہلِ بیتِ اتحار کے افراد ہیں حضور کے شہزادے اور بلکہ اہلِ سنت و جماعت کے نزدیک حاشمی خاندان کا ہر مومن فرد وہ آلِ رسول ہے اور حضور علیہ السلام کے اہلِ بیت کا فرد ہے اور ہم اہلِ بیتِ اتحار کے ہر ہر فرد کے غلام ہیں صحابہ اکرام کے ہر ہر فرد کے غلام ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدہ پر ثابت قدمی نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين دورہ حدیث شریف دورہ حدیث شریف سے فارغ غلام اکرام کی دستار بندی کا دستار فضیلت کا وقت ہوا چاہتا ہے جاہتا ہے اب میں ان فضلہ اکرام کو بلا رہا ہوں تو میں ان کو دعوت دوں گا جیسا کہ پہلے ہم نے بتایا کہ یہ وہ خضلہ اکرام ہیں جو قلعہ اہل سنت مرکز اہل سنت جمعہ جلال اور مرکز مستقیم طابق فیس مکمل حاصل کر کے بجو تس ہو رہے ہیں ہم کی تستار بندی کے لیے ایک دوست کو دعوت ہوگا فازل کو آئیں اور دستار بندی کریں اس کے لیے سٹیج پر موجود میں علماء رحم سے گرش کروں گا اور مشایش حظام سے قائدین سے وہ کھڑے ہو کر علماء اکرام کی دستار بندی کرمائیں سب سے بندی مولانا مولانا علی قادری صاحب جو رہو رکھتے ہیں آئیں تسریG ورحم محمد جلالی صاحب دستار فزیلت حاصل مولانا محمد جلالی محمد جلالی صاحب جلالی صاحب جلالی صاحب جلالی مولانا محمد غلام اسی جالی صاحب جو مزفر سے کعلق کرتے ہیں آئیں دستار فضیلت مولانا محمد احمد جامی جلالی صاحب آت پرن سے کعلق کرتے ہیں دستار فضیلت حافظ محمد احمد جلالی صاحب مرتضی لاہور سے کعلق کرتے ہیں حافظ غلام موسیقی مزفرگر سے تعلق رکھتے ہیں مولانا محمد سجاد روسیل سباکسا بکھر تعلق رکھتے ہیں امار بن کر اہل سنت کی مسلک کی خدمت کے لیے انشاءاللہ نکلنے والے ہیں آپ میرے ساتھ نعرہ لگا کر ان کو مبارک پاک پیش کیجئے نعرہ تکبیر آخر تک نعرہ تکبیر اور دور سے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت سٹال پر اس وقت فامدین کورس جو ہمارا فامدین ہے یہ فامدین کی ستر بھی جلدہ چکی ہے تمام دوستہ اب آپ جو شغر پرتے ہیں متعلق سے وہ ضرور حاصل کریں اب میں منقبت پیش کرنے کے لیے منقبت حضرت جنید زمہ حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں منقبت پیش کرنے کے لیے مولانا محمد عثمان مذری صاحب کو جو ہمارے تحریک سرات مستقیم کے حمیر ہیں اور اللہ کی فضل و توفیق سے اس علاقے بھر میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے ان کے کام کو مزید برکتیں عطا فرمائے وہ بھی منقبت پیش فرمائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لبائک 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 یا رسول اللہ سارے حضرات ایک مطبع سلام کے مورانا پیش کریں سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ مرشد حق آشنا سید جلال دین شاہ مرشد حق آشنا سید جلال دین شاہ مرشد حق آشنا سید جلال دین شاہ رہ برے رازی نما سید جلال دین شاہ مرشد حق آشنا سید جلال دین شاہ مرشد حق آشنا سید جلال دین شاہ علم و حکمت کے چل آئے جس نہر سو کم کمے علم و حکمت کے چل آئے جس نہر سو کم کمے وہ بینائے درس کا سید جلال دین شاہ وہ بینائے درس کا سید جلال دین شاہ اور جس کے پھولوں سے موتر چار سو موتر چار سو دان شید جلال دین شاہ جس کے پھولوں سے موتر چار سو دان شاہ جس کے پھولوں سے موتر چار سو دان شاہ احمد رضا سید جلال دین شاہ رہبر راضی نما سید جلال الدین شاہ اور دور تک ایلی ہوئی یہ اقتلالی سلطنت ہے اس کے سربرا سید جلال الدین شاہ فقر کرتی ہے سیادت جن کے نام پاک پر رہبر ملز رسا سید جلال الدین شاہ رہبر ملز رسا سید جلال الدین شاہ اور میں نے عاصف ان سے پایا اپنی نظر کا سورا ہے میرے دل کی سدا سید جلال الدین شاہ احمد دل کی سدا سید جلال الدین شاہ مرشد حق آشنا سید جلال الدین شاہ مولانا محمد عادل جلالی صاحب اور مولانا احمد رضا صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا جہاں بھی سید جلال دین شاہ اور میں گزارش کروں گا جو ہماری سید پر بائیں طرف اور مہتنے طرف مشاہ یہ اٹھ کر سائے در آگے تشکلے ہیں سائے جوگلی سائٹ پر ہیں آپ سارے آگے تشکلے ہیں ٹیبل کے ساتھ دائیں سے بچ خارج کریں بھی ہیں یہ آگے تشکلے ہیں یہ داری تحتیل کے لئے ساروں سے میں گزارش کروں گا آگے تشکلے ہیں اللہ کی توحید اور نبی کی رسال کا پرچار کرتے ہوئے آلِ سنت کا پچھم لہرہ کا بتا رہے ہیں کہ ہم زندہ رہے گے اسی طرح آلِ سنت کے پرچھم لہرہ تے رہے گے نائے قبیر نائے رسالہ نائے رسالہ لبائے لبائے رسول اللہ لبائے یا رسول اللہ لبائے نائے 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 رسول اللہ لبائے موسیقی مولانا احمد صاحب اور مولانا محمد عادلتاری صاحب سے میں گزاری گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور کلم پیش کریں مفقیر اسلام جس کو لکھا ہے اور بڑی خوبصورت آباد ہے ابھی آپ کے سامنے وہ مفقیر اسلام کا لکھا ہوا کلم آپ کے سامنے پیش کریں گے نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت اہلِ سنت کی زیاد اہلِ سنت کی زیاد اہلِ سنت کی زیاد جردت و بہادری نعرہِ رسالت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَلَّمْ عَلِيْكَ يَا عَبِيْبِ اللَّهِ حدی جو آپ کے سامنے کلم پیش کریں گا یہ آپ کے اور کے میرے امام قائد محرم حضور سے جاتا ہے حلیف میں اجید آہد لکھا اور یہ عظم کیا یہ اس وقت بات ہے جب آپ کے آسانہ علیہ کے طرف سے ترہ ترہ کی باتیں کی جارہی تھی کہ اشرف فاصف جلالی حضرت عزید شاہ صحف رحمت اللہ تعالی آپ کے نظریا سے اٹھ گیا ہے تو اس وقت آکے اور میرے امام نے جلک پرسیل کے اندر یہ عظم کیا توجہ رکھیے گا میرے امام لکھتے ہیں میں بچ پل کا جلالی ہاں میں بچ پل کا جلالی ہاں میں بچ پل کا جلالی ہاں جو مرشد نے پڑھایا سی وہ دنیا نو سنا جاسا مرشد نے پڑھایا سی وہ دنیا نو سنا جاسا خدا دے آسر ایک دل میں پڑھایا سادم دل نو رسول پاگ دے صدقے میں مسلک نو بچا جاسا جو مرشد نے پڑھایا سی وہ دنیا نو سنا جاسا جرید گے کیک کی تیگے امام حمد رضا ہونا جرید گے کیک کی تیگے امام حمد رضا ہونا اسے دے تیز کر حملے میں باتل نو مٹا جاسا اسے دے تیز کر حملے میں باتل نو مٹا جاسا جو مرشد نے پڑھایا سی وہ دنیا نو سنا جاسا تیز کر حملے میں باتل نو مٹا جاسا جرید گے کی مرشد نو مٹا多少 تو نسا جا سائے نہ دے تو مز دے مانے تو دھر دے تو نسا جا سا جو پرشد نے پڑھایا سی تو دنیا نو سنا جا سا جنہوں نے کرے چھپائے نے حوالے میرے مسلک دے جنہوں نے کرے چھپائے نے حوالے میرے مسلک دے میں لب لب او حوالے سا دنیا نو بکھا جا سا جنہوں نے کرے چھپائے نے پڑھایا سی تو دنیا نو سنا جا سا دلیلہ دے دباچے مارکے نہ دلیلہ ہو میں سب جگڑے دوافی سے دے خوار جردے پڑھا جا سا جنہوں نے کرے چھپائے نے حوالے جردے پڑھا جا سا جو پرشد نے پڑھایا سی تو دنیا نو سنا جا سا دلیلکے سے دلیلہ دے دلیلے دے دلیلہ دے دلیلہ جا سا سنا چا جا آئے تیوانی ہنیں ہنیں بچے بن دو ہنیں ہنیں بھی جلانتا سا خسینی ہاں میں بچے کن کو خسینی ہی چلا جا سا میں بچے من دالا لی گا میں بیعت نو نتھا جا سا کیوں مرشد نے پڑایا سی او دنیا نو چنا جا سا ہاں میں بچے مرشد نے پڑایا سا ساکران کام کبھی ایک گلدستہ یہاں پر موجود ہے میں تمام سادات اکرام کو پشریف لانی پر شاملت کرتا ہوں اور میں ان کو اپرادی تیسی پیش کرتا ہوں کہ اس دور میں جب ایک طرف رفعیت اور تبزیلیت نصفیت اور فالجیت اپنی رفعیت رہی ہے آج وہ آن سنت کا اٹھا کر قائد ملت اسلامی ان کے علامہ إن سلام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سکو hips محمد آرکج لہور سے تشیب لائی ہیں حضرت علیہ مولانا سے تشیب لائے ہیں حضرتques عطیق ن incarnation ساتھ بلدہ میں صدق من قل کو خوشف کی خلا بیا rushing ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 سائر لوگ کھڑے ہیں اگر وہاں بھی آزاری ہے وہ بھی آکڑا کر دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تو میں یہ ارز کر رہا تھا آج شیرِ اہلِ سنت مناظرِ کبیر حضرت اللہ مولانا مفتی محمد عابی جلالی صاحب کا اُر سے باق بھی ہے تو میں ان کے صاحبزادے جناب صاحبزادہ قابل اسلام کو میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور مفکرِ اسلام کا لکھا ہوا کلام سیدہ پاک حضرت خاتونِ جنت رضی اللہ تعالیٰ نہا کی شان میں جو آپ نے کلامِ پاک لکھا وہ اپنی مخصوص آواز میں مخصوص انداز میں پیش فرمائیں اور محبت کا اظہار کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیر کچھ لوگوں نے الزام تراشی کی لیکن ابھی کلام بولے گا ہاں جی کلام بتائے گا کہ سیدہ پاک سے کس کو کتنی محبت ہوتی ہے اشعار کو بہت لوگوں نے لکھے لکھ کر اس وقت غیر حاضر ہو گئے اور اس وقت چرپائی پر لیٹے ہیں بڑے عجیب و غریب کلام لکھے توہین کو تعریف سمجھنے والے ناسمجھ لوگ بھی اس وقت موجود ہیں مگر قرآن و سنت کی روشنی میں اہلِ بیعتِ اثار کا مقام جو مفقرِ اسلام بیان کرتے ہیں اس کی اس بات اس کی کلام کی شانی ندالی ہے انشاءاللہ ابھی سنیے گا اور سروں کو دھنیے گا اور نعرہ لگائیے گا اور بتائیے گا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلام تو بولے گا انشاءاللہ لیکن آپ سب نے بھی ساتھ ساتھ بولنا ہے سارے درود پر پڑھ لیں محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مجھے ورسے میں آئی ہے سنا خاتون نے جنت کی مجھے ورسے میں آئی ہے سنا خاتون نے جنت کی مجھے ورسے میں آئی ہے سنا خاتون نے جنت کی تھی مجھے ورسے میں آئی ہے سنا خاتون نے جنت کی سارے آت اٹھا کے بولے مجھے ورسے میں آئی ہے سنا خاتون تُو فیلِ غزرتِ مرشدِ چلالو دین لہ سانے تُو فیلِ غزرتِ مرشدِ چلالو دین لہ سانے بھی ہم دل لا اے مجھے پہ بھی عطا خاتون نے جنت کی مجھے ورسے میں آئی ہے سنا خاتون نے جنت کی دعا ہے یہ خدا سے مطفیہ کی شان کے صدقے دعا ہے خدا سے مطفیہ کی شان کے صدقے ہو میری نسلوں کو حاصل سخاخاتوں نے جنت کی مجھے ورسے میں آئی ہے سنا خاتون جنت کی جو ہے اس اسرِ غازے میں ہماری بیٹی کا بہنے جو ہے اس حصرِ حاضر میں ہماری بیٹیاں بہنے ملے اے سب کو بھی شرم ملے اے سنا خاتون جنت کی مجھے ورسے میں آئی ہے سنا خاتون جنت کی خدا یا شکر ہے تیرا کروڑوں بار روزانہ خدا یا شکر ہے تیرا کروڑوں بار روزانہ ملے اے سب کو گھوٹی میں وفا خاتون جنت کی ملے اے سب کو گھوٹی میں وفا خاتون جنت کی مجھے ورسے میں آئی ہے سنا خاتون جنت کی ملے اے سنا خاتون جنت کی ملے اے سنا خاتون جنت کی ملے اے سنا خاتون جنت کی ابھی میں ایک بات کرنے لگا ہوں اگر آپ کو بات سمجھ آ جائے اور اگر آپ داد دینا چاہے کہ سارا مجمع کھڑا ہوگا اور کھڑا ہو کر نعرے لگائے گا یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں یہاں پر دعوے کرنے والے گستاخی کے جا کر یورپ میں یوکے میں اکھٹا ہو گئے اکھٹا ہو کر گستاخِ رسول گستاخِ صحابہ گستاخِ اہلِ بیت اور گستاخِ مشایخ اور گستاخِ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا اور گستاخِ اولیاء اس کو بولایا چبل زمان کو یوکے میں اور سمجھے کہ یہاں بیٹھ کر گیدڑ بھبکیاں ماریں گے تو یہاں پر کوئی ہمیں جواب دینے والا نہیں مگر جس طرح یہ کھیپ تیار ہوئی ہے پچھلے دنوں پچھلے سالوں میں مفکرِ اسلام کا تیار کرتا شیر یورپ کی سرزمی پر پہنچ چکا تھا جب وہاں سے انہوں نے نعرہ لگایا تو برمنگم میں سید کامل شاہ مفکرِ اسلام کا شاگرد پہنچ گیا اور کہا یورپ میں بھی آلِ سنت کا جب کب بجے گا بات یہ ہے جس پر اپنے داد دے لی ہے وہ کی طرف پپ کیا جو کروں میں بیٹھ کر سوشل میڈیا پر دیکھ رہے تھے میں کہتا ہوں شیر بیدان میں آگیا ہے موسیقی 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 یا رسول اللہ لبائی آدھ لے رہا کر آدھ لے رہا کر سارا مجمع آدھ لے کر بتاؤے سننی زندہ آئے آدھ لے رہا ہے آدھ لے رہا ہے آپ کو یورپ تک ہندوستان تک ہر طرف بری صغیر با کوئی نہیں رہی سارے بری عظموں میں دیکھا جا رہا ہے یوں نہ سمجھے یہ بکی سے نکلا ہوا پیزان بکی تک محدود ہے بلکہ بکی شریف کا پیزان پوری دنیا میں پہنچ چکا ہے یہ دیکھ لے یہ دیکھ لے غدار یہ دیکھ لے بیکار دے دیکھ لے مکار یہ تھاٹے مارتا سمندر سنیوں کا ہے سٹیج سنیوں کا ہے علماء اور مفتی سنی ہے اور ان کے ماں تھے کجومر مفکر اسلام مجمع میں بیٹا وقت مختصر ہے میں گزارش کروں گا جو آپ ازار خیال کے لیے تشریف لا رہے ہیں بڑے اختصار سے اپنا ازار خیال کرتے جائیے ٹائم کا خیال بکھیے اور ایک بار پھر ہم اظہار یک چہتی کریں گے ہماری قیادت ملک پاکستان سے مشایخ اور علماء تشریف لا چکے ہیں ایک بار پھر دیکھ لیں پوری دنیا سے یہ دیکھیں پھر اٹھیں گے علماء یہ دیکھیں پھر شیر اٹھ رہے ہیں یہ دیکھیں پھر اہل سنت کا اہل سنت کا یہ گلشن گلستان زجرہ ہے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ تحقیل نعرہ حینری لبائی نعرہ 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 لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 دلائیں گی پھلا کسے یہ راستے کی سختیاں دلائیں گی پھلا کسے ہم عظمتِ رسول کے ہیں باسبہ ہم چادرِ بطول کے باسبہ ہیں باسبہ ہم چادرِ بطول کے اب میں ازار خیال کے لیے دعویٰ دے رہا ہوں سربرہ پاکستان احمد رضا صاحب مولانا احمد رضا صاحب منقبت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں وہ آئیں اور منقبت پیش کرمائیں جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے گر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کر جیتا ہے ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کر جیتا ہے تو اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک کیوں آ رہی ہے جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے گر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے انگریز کے سب نوکر چاہ کر اس ملک سے بستر گول کریں انگریز کے سب نوکر چاہ کر اس ملک سے بستر گول کریں اب راج اسی کا آئے گا سرکار سے جس کی یاری ہے جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے مت درنا ان بدخواہوں سے مت درنا ان تنگ رہوں سے جب ساتھ ہیں ٹیپا کے والی آگے کیا دشواری ہے جب تک زندہ رہنا ہے حد بات کو ڈٹ کر کہنا ہے کیوں ڈر ہے موت کا اے عاصف جب چانا اپنی باری ہے ہم میں ازار خیال کے لیے دعوت دے رہا ہوں سربراہ پاکستان سنی تحریک جناب محترم محمد شاداب رضا نقشبندی صاحب کو کہ وہیں اور ازار خیال فرمائیں نعرہ تکبیت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق لبائی 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 یار سولان لان لبائی لبائی یار سولان لان لبائی لبائی یار سولان لان لبائی 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 یار سولان لان لبائی لبائی یار سولان لان لبائی لبائی لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک انوان سے انہیں ساتھ پذیب ہے جو قبلہ بکر اکلام ڈاکٹر اشرف آسف جلالی ساتھ کے والد اگرامی سوپی غلام سرورت گوندل جلالی بسمت اللہ تعالی آپ کے اشار سواب قابی اس میں اشتمام ہے آپ کے برادر اشرف عابد جلالی ساتھ کا اس مبارک کی ہے اور میں جواگو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کے دراجات کو بلند فرمائے اور ان حضرات کو کربت کربت جنت نصیح فرمائے آج کا یہ پرگرام جس میں تسکین دستار فضیلت کی تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ قبلہ دکٹر صاحب اس امت پر بہت سے احسانات ہیں اور آج جس سارے فضیلت کی تقریب تنور تقریب دیکھ کر جن کو راہت ملی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی علماء اکرام مفتیان اکرام کی کھیپ جو آپ کا ایک احسان عظیم ہے اللہ تبارک و تعالی اس میں آپ کو آپ کے رفاقہ کو آپ کے معاملین کو قصید جزائے خیر عطا فرمائے سیج پر علماء اکرام مسائط اعظام کی ایک کہتشان سجی ہوئی ہے اور ان کی سجمات کی بدولت اہل سنت و جماعت صحیح العقیدہ مسلک پر اس ستامت کے ساتھ جھٹے ہوئے ہیں کیونکہ تقریب کا وقت نہیں ہے موسم بھی کچھ ایسا ہے صرف ایک بات اس وقت امت مسلمہ کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے عالمی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر بھی اگر یار وہ سدھیوں سے مسلمانوں کو زیر کرنے مسلمانوں کو توڑنے کی سادشوں میں مسروف عمل ہیں کبھی پوری دنیا سے یہ جتنے بھی یہود و نصارہ اور یہود و حنود یہ بیٹھتے ہیں کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشرقے بستہ کی جتنی بھی اسلامی ریاستیں ہیں ان کو متحد نہیں ہونے دینا اگر یہ متحد ہو گئی تو پھر متحدہ مشرقے بستہ میں ایک قیام عمل میں آئے گا اور کبھی ملکی لیول پر یہ سادشے کی جاتی ہیں کہ چونکہ یہ اہل سنت کا گڑھ ہے تو اہل سنت کو یہاں پر مضبوط نہیں ہونے دیا جائے پہلے تو مسلمانوں کو فرقوں میں تقسیم کیا گیا اور پھر سنیوں کا راستہ روکنے کے لیے یہاں سے بدعقیدگی کے بہت سے بیج بوئے گئے سنیوں کے لیے تکیم کہ جائے تکیم جائے موسیقا 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 اور آپ کے فیضیافتہ شاگردوں کہ انہوں نے سینہ تان کر بڑی استقامت کے ساتھ اس بدعکی بدعکیدگی کا مقابلہ کیا اور کر رہے ہیں آج ہم سب کو اپنے مسلک کے لیے دین کے لیے وہ ملکی سطح پہ ہو یا عالمی سطح پر اس طرح کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی ہمارے دشمن ہیں وہ ہم سے اس طرح خطرہ محسوس کریں کہ جب تک یہ زندہ ہیں اس وقت تک ہم زندہ نہیں رہ سکتے جب ہمارا وجود ان کے خاتمے کا سبب بنتا جلا جائے گا تب ہماری کامیابی ہوگی اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر کام کرنا ہوگا کیونکہ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ دشمنان اسلام حملہ آور ہوں گے تو اس وقت مسلمان وہ کمزور ہوں گے اور ایک دسترخواں پر یہ جبتیں گے ارز کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت مسلمان تھوڑی تعداد ہوں گے فرمایا نہیں مسلمان کسرت میں ہوں گے لیکن بہن ان کے اندر ہوگا بہن کیا ہے فرمایا فب الدنیا وکراہیت الموت دنیا سے محبت ہوگی اور موت سے نفرت ہوگی آج ہمیں موت سے محبت کرنا ہوگی اور دنیا سے نفرت کرنا ہوگی آج جیسے ماضی قریب میں سلیم قادری شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جب کام شروع کیا تو دشمن ایدہ لوگ اس قدر ان سے خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ اگر یہ زندہ رہ گیا تو پھر ہم زندہ نہیں رہیں گے اس لیے ان کو شہید کر دیا گیا آج اس طرح کام کرنے کی ضرورت ہے وقت دینے کی ضرورت ہے تنظیمی لوگ ہیں تنظیم نظم و ضبط مانگتی ہے وقت مانگتی ہے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ہمیں اپنی صفوں کو مضبوط کرتے ہوئے اپنے تنظیمی منشور کو لے کر گلی گلی کچھے کچھے جانا ہوگا بہت بہت ضرورت ہے اس وقت بدعقیدگی اور بدمذہب وہ طاقت میں ہیں لیکن اگر ہم وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَونَ اگر ہم اس کلیے پر گامزر رہتے ہوئے کام کریں گے تو پھر وہ دن دور نہیں جب اہل سنت کا عروج ہوگا دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ ہمیں اپنے شب و روز خدمت دی میں گزارنے کی توفیق اطاف کریں جیسے میں نے کہا کہ وقت بہت کم ہے اختصار کے ساتھ علماء کرام جو تشریف لائیں اپنا ازار خیال فرمائیں اب میں مناظری اسلام حضرت اللہ مولانا مفتی محمد یوسف رزوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ مختصر وقت میں اپنا ازار خیال فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی حدانا الہ سراط مستقیم حدانا الہ سراط مستقیم السلاة والسلام علی رسول کریم اللذی کان نبیم و آدم بین الماء و الطین و آلی آلہ و اصحاب اجمعین اما بعد فرد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و مم تعالی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مم تعالی سنت والزماعہ صدق اللہ مولانا لعظیم و صدق رسول نبی کریم الامین زمان بدلے لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا آخری جنگلہ آپ نے ماشاءاللہ جیڑے اجوال بیٹھتے انہوں بعد اپنے زور کے حجک کرنے قرآن بدلا جائے گا زور لاکھ پورے جلال وچ کرنے زمان بدلے لاکھ مگر قرآن بدلا آخر چکے درہ قرآن بدلا تھوڑا اور زور لاکھ قرآن بدلا قول محمد قول خدا فرمان بدلا آپ نے انہوں کہنا ہے جی انشاءاللہ پورے زور نال کرنے توڑ پنڈی تک واج جائے اوہ عنی قریشی تے اوہ ریا شاہ تے سارا ٹبر ایک واری زمین ہل جائے ذرا آج آج حافظ حدیث پیردار زندہ پیردار زندہ زندگید آخری سامن تک خارجیت راقزیت تناسیت تفضیلیت راقزیت راقزیت دعوت کوئی پتھر خیدر رہیں گے راقزیت راقزیت کلیجے سینج کلیجے بھڑھ کے عشق و محبت عشق و محبت آلہ حضرت آلہ حضرت لگتا جلالی صاحب دنس ہو کے بعد کھڑے ہو کے درہ دو کھڑی گئے نادا ہنی نارا زور اللہ نا کیبلہ جلالی صاحب تی طبیعت سیٹ ہو گئی انشاء اللہ دوبارہ مدان تک لگے کھڑے تین نجیل نہیں دی را دس نائے جن نائی جن نادی یا نظران ایران تی کرنسی دینے انہیں کی پتہ ہے سیدنا صدی کی اکبر مولا عدی سیدہ فاطمہ سلام اللہ تا مقام کے یہ جن سعودی ادر ریال کھاتے اس بد بخت کی پتہ ہے آنے جلالی تی ریزدی تی قادری تی نقش بندی تی چکشتی تی سور وردی جن دیا نگا سب سے گمبت پر زبانوں پر یہ نغمہ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا آواز نہیں آئی زور لائے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا عشق محبت عشق محبت انشاءاللہ حق والے رہیں گے حق پہ صدا زور لائے حق والے رہیں گے حق پہ صدا حق پہ جیئیں گے حق پہ مر گے صدا اللہ مخلص بندوں کا ساڑھے مرشد قریم ناردی بڑی محبت آئی نہ بات کام ولی کام حضرت مولان مفت الحاج عبود عود محمد صادق قادری رسوی الرحمان بڑی محبت بڑی لکھ سلام اس بابی دی تربت جن اس امت جن ڈاکٹر آشرف آصف جلالی سلام پتر آتا کے میں اظہار خیال کے لئے دعوت دے رہا ہوں ہمارے سن کے امیر تحریک صرحت مستقیم کے سربراہ سن سے آئے ہوئے مہمان حضرت علامہ مولانا بشیر القادری نورانی صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا آئیں اور اظہار خیال فرمائیں نارے رسال نارے رسال نارے رسال نحمده ونسلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وضحق الباطل ان الباطل کان ذہو قا صدق باطل سے تکراتا ہے سلسلہ نبوت ختم ہوا مجدد دین کا سلسلہ شروع ہوا اللہ تبارک وطالہ نے دین اسلام کو دین اسلام کی حکانیت تکراتا بچانے ہر دور میں باطل کے مقابلہ کرنے والے پیدا کیے ہر دور میں جب باطل نے سر اٹھایا تو اللہ تبارک وطالہ کی قدرت نے ان کے مقابلے کے لئے مجدد پیدا کیے امام اہل سنت امام احمد رضا کے دور میں تو حید کو آر بنا کر جب نجدیوں نے اللہ تبارک ہوا تعالی کے برگزیدہ بندوں کی بالخصوص امام اللہ کی گستاخیوں کا سلسلہ شروع کیا تو اللہ کریم جلہ مجد العظیم کی قدرت نے اس کا خود انتظام کیا اٹھ خواب سر بیدار ہو اے شیر بریلی بوتخانہ نجد کی دیوار آلہ دے اللہ حضرت اللہ آپ نے دیکھا ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس منظر کو وہ ضمیر فروش کا ٹولا جن جن کے اندر گندگی بدعقیدگی بھری ہوئی تھی ایک ضرب جلالی نے اس گندگی کو راز کو فاش کر دیا میرے اور تمہارے امام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نے جو انتظام کیا حق کا انتظام کیا سارے پہلووں سے ان کو تکمیل دی آج وہ پہار کی چوٹی پہ کھڑا ہو کر پہاڑ بن کر ان رافضی وں کا نیم رافضی وں تبارہ کوئی عقیدہ رہی ہے اسلام کے مسلمات کے منکروں کیا جواب دوگے اس جرم کا اللہ کریم کے سامنے یاد رکھو اے بکنے والو دنیا کے مال پہ بکنے والو آو اللہ حضرت سے کون لڑا ہے کون لڑا ہے عقیدے کے لحاظ سے اور آلہ حضرت کی آواز کو بلند کس نے کیا ہے امام جلالی کس کا نام ہے فکر رضا کا نام کنزل علماء ہے دین کی حکانیت کا نام کنزل علماء ہے مفقر اسلام کنزل علماء ہے شیخ علی اسلام کنزل علماء ہے آج پاکستان کے غیور علماء نے غیور مشاق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آم آج امام جلالی کے ساتھ ہے کنزل علماء کے ساتھ ہے کھڑے ہو جائیے اور آتھوں میں ہاتھ دے کر کہیے اعلان کی دیئے کہ اے کنزل علماء آپ اکیلے نہیں ہو آپ تنہا نہیں ہو ہم کل بھی آپ کے ساتھ تھے آج بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں جو آلہ حضرت کے منزل پر کڑب پر کڑب چل رہا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں امام احمد رضا کے جندے کو بلند کرنے والے اللہ تعالیٰ آپ کے والدے گرامی کو کروٹ کروٹ میں جنت کی تھنڈی ہوائے عطا فرمائے جنہوں نے اتنا ایسا لگتے جگر عطا فرمایا سنیت کی استاذ علماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد بصیر پوری صاحب کو میں گزارش کروں گا کہ آئیں اور آپ آکر عزارت حیال فرمائیں نعرے تکبید نعرے رسالت نعرے تحقیم نعرے حیدری نعرے غوثی محمد ونسلی ونسلم على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی کریم ونان على ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین معزز محترم سامین گرام قدر حاضرین مشایخ اکابر اہل سنت اور عوام اہل سنت سب حضرات مل کر نبی رحمت رحمت عالم صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی مقدس بابرکت بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ مل کر بلند آواز میں حدیعہ صلی اللہ وآلہ پیش فرمائیں السلام وآلہ سیدی یا رسول اللہ وآلہ آلکا وآلہ صحابکا یا سیدنا محمد الرسول جب نقید کی دعوت دی جائے جہل نقید ایک کام پر اکھا جائے من لمی دیئے میں یہ تنی کہندہ کہ دونوں دروس شریف نہیں یہاں دا پڑا تھوڑے لوگ گئے ایک وری فیر پڑو انہا دے ارسطی تقریب اور مفتی عابد جلالی اور اشرف جلالی دی والدہ انہا دے یہ سال سواب دی تقریب میرے عزیز سامعین دعا ہے کہ اللہ رب العالمین عابد جلالی سیف اور انہا دی والدین صوفی غلام سرور اور انہا دی والدہ اللہ پاک ان دی قبر نو انہا دی قبرانو پر نور فرمائے میں پہلے بھی اگل کیتی سی کہ جے بچہ پڑ جائے قرآن پاک دا عالم من گیا حافظ بن گیا کہ والدہ انہا نوری تاج ملے گا جس دی چمک سورت دی روشنی طرح ہو گی جن دا پتر جن دا بیٹا اللہ اکبر اتنا اتنا بڑا عالم جس چہرے دی زیارت عبادت ہے میں اگل لادے کولو نہیں کر دا کرتبی دے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ ابن اباس نبی پاک دے چاچے دے بیٹے سرجمان القرآن حبر الام آپ نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ اہل سنت دا عالم لوگانو سنت دے طرف پلان والا بدت تو روکن والا ہو اس دی زیارت اللہ دی عبادت ہے میرے عزیز سامین میں آج آج دے پروگرام دی میں دعوت دیتی میرا عام معمول ہے کہ جو بھی کدرے پروگرام ہوگے لیکن میں نا نہیں کر سکا وعدہ کر لیا بعد میں دستا کیا دی اس دن اپنے فلام پڑوسی اور مدرسے خادم انہوں نے نکا ہے میں کہا اللہ پر کچھ طفیل بنائے گا انہوں نے لگا لگ کی تی 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 مہربانی کرو جو میں تو بات نکا کیتی اور یاد رہے او لوگ جنہ صوفی غلام سروردہ جنازہ پڑھائے اللہ پاک شاہد ہے میرا ایمان اور وجدان ایک اندھائے انہیں ایک جنتی مردہ جنازہ پڑھائے میں اس وقت ہی ہوئی سی چند گلہ کڑھی آج بحفل دے حوالے نہ کرنا ضروری سمجھ نہ آج تو تین چار سال پہلے کوئی معاملہ ہویا کسے بدبخت نے سیدنا ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عابد متعلق عابد عدالت عابد انصاف زبان تام دراز کیتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عابد فرمان موجود جس وقت میرے صحابان گالی دیتی جائے علمات لازم ہے کہ اس دفاع کر دے اے پوری امت مسلمات علمات ایک فرض کفایہ سی کہ جواب دیتا جائے جس اللہ پاک توفیق دیتی اس وقت جواب دین دی ساڑے محترم مخدوم ناکجر شرف عصف جلال لی اج سید جلال الدین شاہ دے انعاکیت آپ بکی شریف دے اندر میں حاضر ایک گل یاد رکھو میں سارے عزرات نو کہنا کہ اشرف عاصف اشرف عاصف علم دا سورج بن کے چمک ریا ہے تی نام بابی جلال الدین شاہ دا چمک ریا ہے اشرف عاصف جلال علم دا سورج بن کے چمک ریا ہے اور نام دنکے بج رہے ہوں نام چمک ریا ہے سید جلال الدین شاہ دا میرے عزیز سامین ایک گل معمولی نہیں میرے عزیز سامین بات میں کرن لگا کہ سیدنا علی مرتضی شہر خدا کر رحم اللہ و جا کریم آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے علی تیری مثال عیسی ابن مریم والی کچھ لوگ محبت دے بہان علویت ملا بیٹھے ابن اللہ کہ بیٹھے اللہ دا پتر کہ بیٹھے یہ یقیناً غلط ہو گیا فرمایا کہ کچھ لوگ وہ منقبت اور منع کے بیچے کنجوسی کر کے بے عدبیہ کرن لگ پہ عیسی علیہ سلام دیا فرمایا علی تیری مثال بھی عیسی والی حضرت علی مرتضی فرمایا میری وجہ تو محب مفرد ایسا محبت کرن والا جو حدہ کراس کر کے اہوجیاں تعریف کرن لگ بیا جڑیاں میرے میں نہیں وہ ہلاک جڑا میرے مناقب سچے جا انکار کرے وہ ہلاک اور بربادے اندھے وچے اصول حدثہ کیا کہ افرات اور تفرید دونوں غلط اور یاد رہے اہل سنت بنیادی عقید بچوں ایک عقیدہ ہے کہ انسانہ میں نبیان کو سوا کوئی انسان معصوم نہیں اج کل تُس سجدہ پہ ٹورتے وکھو اس عقیدے میں نب فطور آگیا عام مرید عام مرید دوسرے کسی اکل وقتی طور کے لغزش ہو سکت کہ انہیں مرید گل بیا کہ نا جی یہ نہیں ہو سکتا جس لئے آپ کو کسی معصوم آخر نہیں نہیں ساڑھے پنجابی چک کھان ہے نا مہین یا کڑا پیا ہے میں دو آخر دو زلطی نہیں ہو سکتی وہ دو آخر دنوں معصوم نہیں پی یا تے اکھو نا وہ معصوم ہیں الدین النصیحة دین خیر خائی کند واسط نبی پاک دی حدیث کچھ آگے کند واسط قصہ مختصر آخر لِللہ وَالَيْرَسُولَهِ وَعَيْمَتِ الْمُسْلِمِينَ وَآمَتِهِمْ مسلمانہ دے امامہ واسطے عوام واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین دن سبتنال درجہ بدرجہ عزیز سامین بات میں کر رہی ہوں اس وقت اس وقت کوئی بھی حضرت مولانا شاہ عمد رضا خاندہ ترجمان بن کے کوئی نا نو کسے کیسی سیف لے گا غلط نہیں اس دعا نال کہ اللہ رب العالمین اشرف آصف جلالی مدد ذیلہ العالی آپ نو صحت اور سلامتی نال لمبی عمر عطا فرمائے آپ دے صحف زادگان اور آپ دے تلامزہ نو دین اسلام دی بہترین خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے فَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِی ہم میں ازار خیال کے لیے دعوت دے رہا ہوں اللہ مولانا پیر محمد عبد الرشید عواسی صاحب کو کہ وہ آئیں اور ازار خیال فرمائیں نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سلام علیکم ورحمت اللہ اللہ تعالیٰ قبلہ ڈاکس صاحب کے والدِ گرامی کے دراجات بلند فرمائے مناظرِ اسلام قبلہ مفتی عبد جلالی صاحب کے دراجات بلند فرمائے اور ڈاکس صاحب قبلہ کی امہ جان کے دراجات بلند فرمائے دامنِ وقت میں گنجائش اور غصت نہیں ہے ہم جلال صاحب قبلہ کے والدِ محترم کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لئے حاضر ہیں اور میں ایک جملہ عرض کروں گا اور ساتھ سیدی علی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علی کی بارگاہ میں خراج پیش کروں گا ہم سب مل کے پیش کریں گے سچی بات تو یہ ہے کہ سیدی علی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علی کے مرشدِ گرامی آپ نے فرمایا تھا کہ خدا قیامت کے دن جب مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تو میرے لئے کیا لائے رحمت اللہ تو میں عرض کروں گا احمد رزا لائے ہوں تو قبلہ ڈاکٹر صاحب کے والدِ گرامی کے حوالہ سے بھی ہمارا وجدان کہتا ہے کہ جب رب نے پوچھا ہوگا کہ میرے لئے کیا لائے ہے تو عرض کریں گے کہ میں ڈاکٹر اشتفہ صف جلالی لائے ہوں سبحان اللہ اور یہ میں جملہ دل سے عرض کر رہا ہوں وہ کرمالی ماں ہیں جنہیں ڈاکٹر اشتفہ صف جلالی نمجھنی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی کی خشبو کو دیکھنا چاہتا ہے اس دنیا میں اب اس صدی میں کوئی آلہ حضرت کا نائب دیکھنا چاہتا ہے تو قبلہ امام جلالی ہیں ڈاکٹر صاحب قبلہ ہیں اللہ حضرت کو شر سے محفوظ فرمائے حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے آلہ حضرت کے نعرے سے میں اجازت چاہوں گا لیکن آلہ حضرت کا نعرہ اس انداز میں لگانا ہے کہ جنہیں تکلیف ہوتی ہے ان کی تکلیف بڑھ جائے پہلی تو دعا ہے کہ اور بڑی عجیب بات ہے بڑی عجیب بات ہے کہ ساری زندگی جو بدمذبوں کو ہم حوالے دیتے رہے سدی کے اکبر امام آزم ابو حنیفہ کے آلہ حضرت کے لفظ کے حوالے سے تو آج یہ اس پنجابی کے حضرت کے حوالے سے یہ بھی بات سمجھ آئی کہ یہ واقعی حضرت ہے علم کی وقات سامنے آئی اور نظر آگئی میں صرف اس پر کوئی بات تو نہیں کروں گا سننی کانفرنس میں لیکن ایک بات طرز کروں گا کہ جیب میں قائد آزم کا نوٹ رکھ کر جسے لفظ آلہ حضرت سے تکلیف ہو بھئی قائد آزم کا نوٹ جیب میں ہو تو قائد آزم کیوں کہہ رہے ہو تو جو قائد آزم کا نوٹ جیب میں ہے تو لفظ آلہ حضرت سے تکلیف ہے تو پوری دنیا کے سنیوں کا شہن شاہ اللہ کے فضل سے اس وقت قبلہ ڈاکٹر صاحب ہے اللہ کے فضل سے تو اب آلہ حضرت کا نام اس انداز میں لینا میں یہ نہیں کنگا کہ آپ اٹھیں لیکن ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کانفرنس میں آلہ حضرت کے لیے نام اپنے ہاتھ بلند کریں عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت وآخر دعویان الحمد اب میں اظہر خیال کے لیے دعوت دے رہا ہوں ڈاکٹر میاں صغیر احمد مجددی صاحب کو آستانہ عالیہ کوٹلا شریف کے سجادہ نشین ہیں اور اہل سنت کے لیے اس وقت پاکستان کے طول عرض میں علم اٹھائے ہوئے ہیں اور مفکر اسلام کے ساتھ شانہ بشانہ پاکستان کے طول عرض میں کھڑے نظر آتے ہیں آج ہزار خیال فرمائیں گے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اللہ مولانا ڈاکٹر میاں صغیر احمد مجددی صاحب استقبال فرمائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسال لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ الحمدللہ ذیل مجدب العلا والحیبت والثناء والقدرت والکبری والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلا آلہ المجتب وآصحاب الهداء اما بعد فآوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تبیت وجوه وتسود وجوه آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلا آلہ وآصحاب یا سید یا حبیب اللہ مولا دن دن کا دے مجھے علم و حیاء رزق و شفا سبر و غناء خاجہ امیر الدین ولی کتب عالم بنا بحال ما غریبا ہو خدا را یقنی گا سٹیج پر رون کفروز علماء کرام پیران ازام جو جو کملا کنز علماء کے والد محترم کے چہلم شریف کے موقع پر اور مناظر کبیر کے سلانہ عرص مبارک کے موقع پر اور والدہ محترم کے سلانہ ختم مبارک کے موقع پر انتہائی وقار کے ساتھ مذہبی اور مسلکی غیرت کے ساتھ عقیدہ اہل سنت کی بقا کے لیے انعقاد پذیر ہے جس میں آپ احباب کی طرح مجھے بھی حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے مجھ سے قبل علماء کرام پیران اعظام نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا قبلہ ڈاکٹر صاحب اپنے کرسی خطابت دے رہو نکفرود ہو چکے ہیں میں اور آپ سب آپ کا مقالہ اور خطاب سنیں گے جب آپ کے حوالہ سے بیماری کا پتہ ڈاکٹر محمد عاصف صاحب کے ذریعے ملا اور چلا تو ڈاکٹر صاحب کی دیوارداری کے لیے ہسپٹل پہنچے بلا مبالغہ صرف صرف آپ کے لیے جملے ارز کر رہا ہو کوئی دن اور کوئی رات اور کوئی لمحہ میری زندگی میں اس دعا کے بغیر نہیں گزرا کہ اللہ امام ربانی مجدد الفسانی کی فکر کو زندہ رکھنے والے اور آلہ حضرت کی غیرت کے علم بردار ڈاکٹر صاحب کو صحت و آفیت والی زندگی دے کر ہمارے اندر پھر سے جلوہ گر کر دیں اور یہ جملہ سنا بھی ہے آپ نے اکثر بولتے بھی ہیں دشمن مرے تے خوشی نہ کر یہ سجنا بھی مر جانا بڑے بڑے اپنے انداز میں خانکاہوں پہ بیٹھ کے اپنے مریدوں کے جرمت میں عقیدت مندوں کے محول میں خوشی کا اظہار کرتے بھی تھے اور ہم نے سنا بھی تھا لیکن وہ لمحہ اور وہ وقت جب مفقر اسلام کنزل علماء نے غالباً جامعہ مظہریہ جلالیہ میں سلانہ پروگرام پہ گفتگو کرتے ہوئے سہی بخاری کی آخری حدیث کے حوالہ سے یہ جملہ کہا تھا کہ اللہ کے فضل سے میں ٹھیک ہو گیا ہوں اللہ کے فضل سے میں میں بلکل ٹھیک ہو گیا ہوں جو جتنا ڈاکٹر قدیر نے غوری بنایا تھا اور غوری بنانے پر جب اس کا تجربہ کیا تھا تو غیروں کے ہاں جو موت کا محول تھا خدا کی قسم اس جملے پہ وہی رافزیوں نیم رافزیوں اور خارجیوں کا وہی اندا سامنے آیا ہے اور یہ جملہ بھی اس وقت کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے بلا تسنوں بنابٹ کے اور یہ درد ہے بڑے بڑے پیرانے ازام کے بزرگوں کے گمبت اور آج بھی عقیدت مندوں کے لیے وہ سکون کا ذریعہ ہیں لیکن پیروں نے سجادہ نشینوں نے چونکہ یہ میں جملے خاص طور پہ یہاں مور رہا ہوں مریدوں کو بچایا مدرسوں کو بچایا گتی کو بچایا اور ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی وہ ہے جس نے نہ شگردوں کو دیکھا نہ مدرسوں کے دکھا نہ بیماری کو دیکھا نہ سلاحوں کے پیچھے جانے کو دیکھا اگر دیکھا اور سمجھا ہے تو نظریہ اہل سنت کو سمجھا پنجابی پنجابی چکیئے ایٹ پوٹیئے رزوی نکل دائے جی ایٹ پوٹیئے رزوی نکل دائے آل حضرت کلام پڑھ دیا تھک دے مدار ساڑے جام ارزوی جام ارزوی اس کے ٹائٹل کے ساتھ آل حضرت کے نام پہ چندے ضرور وصول کر رہے ہیں مدارس کے لنگر ضرور چر رہے ہیں اس حضرت کی تنہائیں ضرور وصول ہو رہی ہیں لیکن جب پنڈی جلال بیک آل حضرت کی حرمت پہ حملہ کرتا تھا تو سار رزوی میں یہاں بیٹھ کے اب سوچ آج غصے میں اور جلال میں نہیں آنا سادھی بات ہی کرنی ہے لیکن کیا کریں جب غیرت کی بات ہو تو غیرت دکھانی پڑتی ہے یقین کریں یہ جملہ علامہ مرتضی حاشمی صاحب نے میرا سنا ایک جگہ پہ میں نے کہا جب سے ڈاکتر صاحب بیمار ہیں لگتا ہے حضرت اللہ مولانا فضل حق خیر آبادی خاموش ہو گئے لگتا ہے امام ربانی چپو گئے لگتا ہے آل حضرت امام احمد رضا چپو گئے آج کہیں سے عداز نہیں آ رہی کہیں سے کتابوں سے لیبریریوں سے بڑے بڑے مدارس میں بیٹھے ہوئے شیوخ الحدیث حدیث تو پڑھاتے ہیں لیکن آل حضرت کی للکا سنائی نہیں دے رہی سنیا تمہیں مبارک ہو رب کائنات نے پھر سے امام احمد رضا کی فکر کو تابیر بنا کر سنی کانفرنس کے اندر کنز علماء دکٹر محمد اشرف آسیب چلالی کو مکالہ پیش کرنے کی حمد ادا فرما دی ہے اور یہ جملہ بھی آخری بس وقت اگر بولتا جاؤں تو کیا لیکن الحمدللہ سنب الحمدللہ جو آنکھیں ترس رہی تھی جو کان سماتوں کے لحاظ تھے مسترب تھے انہیں مبارک ہو کہ حافظ الحدیث کی تعلیمات کا روحانی ترجمہ داکٹر محمد عاصف جلالی پکھی شریف کے محول میں سنی کانفرنس میں غیروں کو للکار تہو ندر آئے تھا مفقیر اسلام کا لکھا ہوا کلام پیش کرنے کے لئے تشریف لا رہے ہیں مولانا محمد عادل جلالی صاحب وہ آئیں اور کلام مفقیر اسلام پیش فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری انشاءاللہ اللہ عزیز آخر میں صدارتی خطبہ آستانہ عالیہ سواق شریف سے آئے ہوئے ہمارے مہمان مجاہد ملت حضرت اللہ مولانا خاجہ محمد ابتخار الحسن سجادہ نشین آستان عالیہ سواق شریف آپ فرمائیں گے صدارتی خطبہ ابھی جو ہے وہ مفقیر اسلام کا کلام پیش کرتے درودی پاک پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ و سلم علیہ وسلم یا حبیب اللہ پچھلے سال سنی کانفرنس کے موقع پر جو کلام میرے قائد نے پڑا اس کی ردیف ہے کہ یہ نہیں رہیں گی اب آپ نے دیکھنا ہے کیا کیا نہیں رہا پچھلے سال اور اس وقت کمپیر کرنا ہے ہمارے نستے میں رات دن یہ کھڑی بلائیں نہیں رہے گی آپ کے ہاتھ نیچے نہ رہیں ہمارے رستے ہیں میں رات دن یہ کھڑی بلائیں نہیں رہے گی ہمارے نستے میں رات دن یہ کھڑی بلائیں نہیں رہے گی ہمارے مسلک کہ دوستوں کو کھڑن سزائیں نہیں رہے گی ہمارے مسلک کہ دوستوں کو کھڑن سزائیں نہیں رہے گی کبھی تو ظلم کو بھاگنا ہے کبھی تو قسم کو جاگنا ہے کبھی تو ظلمت کو بھاگنا ہے کبھی تو قسمت کو جاگنا ہے سدا یہ ظالم نہیں رہے گے دیکھنا ہے سدا یہ ظالم نہیں رہے گے سدا جفائے نہیں رہے گی آج دیکھئے وہ سارے چپ ہو گئے ہیں بلائے قائد محترم آج بھی جلوہ گا رہے ہیں سدا یہ ظالم نہیں رہے گے سدا جفائیں نہیں رہے گی یہ کہہ رہا ہوں میں یوری شوں سے ہماری راہوں سے بھاگ جاؤ اٹھائیں مل کے فرمائیں سبحان اللہ یہ کہہ رہا ہوں میں یوری شوں سے ہماری راہوں سے بھاگ جاؤ ہمیشہ ہوں ہوں پہ اب ہمارے یہ التجائیں نہیں رہے گی سنیں گے دبے رہے یوں ہی آخل سنت پسے رہے یوں ہی آخل جنت سوال یا لہجہ ہے دبے رہے یوں ہی آخل سنت پسے رہے یوں ہی آخل جنت یہ میری دھردی کہ حاکموں کی غلط ادائیں نہیں رہے گی میں ملکل اختصار سے پڑھ رہا ہوں سنیں گے یہ صاحب زادے یہ پیر زادے نہ چھیڑ مسئلہ کی عظمتوں کو یہ صاحب زادے یہ پیر زادے نہ چھیڑے مسئلہ کی عظمتوں کو کسی کے مسئلہ کو آنچ آئی چھکی نگاہیں نہیں رہے گی اور سنیں گے پھر آستانوں کے بارے میں نظریہ کیا ہے اور جو غیروں سے داد پائیں ان کے بارے میں کیا ہے ہماری قوت ہے آستانیں صحیح اللقیدہ ہماری قوت ہے آستانیں ہماری حمد ہے خان کاغیں ملاللہ سے بولیے سبحان اللہ ہماری قوت ہے آستانیں ہماری حمد ہے خان کاغیں مگر جو غیروں سے داد پائیں ہیں مگر جو غیروں سے داد پائیں ہیں سجی قبائیں ہیں نہیں رہیں گی ان کے جب پہ سلامت نہیں رہیں گی مگر جو غیروں سے داد پائیں ہیں سجی قبائیں ہیں نہیں رہیں گی سجی قبائیں ہیں ہم سب کے لئے بیغام ہے ملی گا مغلاء دو نوجوانوں نشان منزل پیتے چل لو آجو اب ہم نائنٹی پلس ہیں علماء مختیان کرام آپ سب کے لئے میرے قائد کا بیغام ملی گا مغلاء دو نوجوانوں نشان منزل پیتے چل لو ہمیشہ راہیں نہیں رہیں گے ہمیشہ راہیں نہیں رہیں گی ہمیشہ راہیں نہیں رہیں گے ہمیشہ راہیں نہیں رہیں گی اور آخری شیر اور مقتا اور سارے پچھلے جملے اس میں رہیں لیکن یہاں واحد کا سیغہ ہے سنیں گے یہ گرچہ کڑوی سی ہے دوائی مگر یہ صحت کو لازمی ہے یہ گرچہ کڑوی سی ہے دوائی مگر یہ صحت کو لازمی ہے صدا صدا یہ عاصف نہیں ملے گا صدا دوائیں نہیں رہیں گی کدر کریں یہ گرچہ کڑوی کڑوی سی ہے دوائی مگر یہ صحت کو لازمی ہے صدا یہ عاصف نہیں ملے گا صدا دوائیں نہیں رہیں گے رہیں گے خدا نے بخشی ہے تم کو صحت کہ ہو مبارک ہے تم کو عاصف ہے صدا بماری نہیں رہے گی صدا بماری نہیں رہے گی صدا بلائیں نہیں رہے گی صدا فیماری نہیں رہے گی آدھ اٹھائیں نارا صدا فیماری نہیں رہے گی صدا بلائیں نہیں رہے گی ہمارے رستے میں رات دن یہ کھڑی بلائیں نہیں رہے گی ہمارے مسئلہ کے دوستوں کو کٹھن سزائیں نہیں رہے گی تاج دار ختم نبو بی امری وحل اللقظة من لسانی یفقہو قالی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبی 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 کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و علا قاتم النبیین سید الرسول و قاتم المعسومین و علا آلہی و اصحابہی اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و انی لغفار لمن تاب و آمن و عامل صالحا ثم مہتدا صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکتہو يسلون علا النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علا آلیکہ و اصحابہی کا یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین و علا آلیکہ و اصحابہی کا یا سیدی یا خاتم المعسومین مولا صلی اللہ وسلم دائمًا آبادا علا حبیبی کا خیر الخلق کلی ہیمی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رب ذو الجلال کا کروڑوں بار شکر ہے اس نے ہمیں تاریخی سنی کانفرنس بکی شریف کا یہ موقع عطا فرمایا ہے سٹیج پر جتنے سعداتِ کرام علماء و مشایخ شیوخ الحدیث مدرسین اور مجمع کے اندر بھی اکثر آئمہ و خطبہ حفاظِ کرام علماء کرام رونک فروز ہیں اور جتنے احباب پرنڈال کے اندر یا باہر موجود ہیں میں سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اگرچہ ٹھنڈک بہت تھی اس کے باوجود یہاں سے ہی نہیں بلکہ دور دراز علاقوں سے شرکت کی اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو عجرِ عظیم عطا فرمائے اور مرکزِ صراطِ مستقیم لاہور اور جامعہ جلالیہ رزویہ مذر علیہ السلام داروگہ والا لاہور ہمارے پاس جن علماء کرام نے دورہ حدیث شریف پڑھا اور تخصص فقہ والا قائد میں اس سال فارغ ہوئے یہ تمام حضرات کو میں اپنی طرف سے خصوصی طور پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ ان کو عملی زندگی کے میدانوں میں برکتیں عطا فرمائے آج حضرتِ حافظ الحدیث امامِ علی سنت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس حسیر العزیز کی درتی بکی شریف میں یہ تاریخی سنی کانفرنس منقد ہو رہی ہے بکی شریف کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا اجتماع ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور یہ ہمارا کمال نہیں یہ حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے اس بکی شریف کا کیا کہنا کہ جس کے ارد گرد اتنے بڑے بڑے اجتماعات منقد ہوتے ہیں یہ سارا انہی کا فیض ہے آج میرے والدِ غرامی حضرتِ صوفی غلام سرور گوندل جلالی قدس حسیر العزیز آپ کا چیرم شریف بھی ہے اور والدہ محترمہ رحمت اللہ علیہ آپ کا سلانہ ختم ہے برادرِ اکبر الحاج محمد آسن گوندل جلالی ان کا بھی سلانہ ختم ہے اور مناظرِ قبیل حضرت مفتی محمد عابض جلالی صاحب رحمت اللہ تعالی ان کا بھی سلانہ ختم شریف ہے ٹائم بہت ہی مختصر ہے چونکہ ابھی لنگر شریفی تقسیم ہونا ہے اور پھر سب سے ضروری بات یہ ہے کہ نمازِ زور کی ادائیگی جو ہے وہ پیش نظر ہے جگہ کے تنگ ہونے کی بنیاد پر ہر ایک کو جو احتمام دینا چاہیے تھا وہ ہم نہیں دے سکے جس پر میں معذرت خواہ ہوں اور وقت کی قلت کی بنیاد پر یہیں لنگر شریف کا بھی احتمام کیا گیا ہے میری گفتگو کے بعد جب صدردی کتاب شروع ہوگا تو اس کے دوران ہی لنگر شریف کی تقسیم انشاءاللہ شروع ہوگی اور اس کے دوران ہی ختم شریف پڑھا جائے گا اور آخر میں سجادہ نشین کوٹلا شریف حضرت میاں صغیر احمد مجددی صاحب انشاءاللہ اختتامی دعا فرمائیں گے اور لنگر شریف تناور کرتے ہوئے ساتھ ہی آپ لوگوں نے اردگرد جو مساجد ہیں وہاں نماز زہر جو ہے وہ انشاءاللہ آدا کرنی ہے اگرچہ تفصیلی مقالے کا میرا پروگرام تھا لیکن چونکہ دور درست سے جو علماء و مشایخ رونوں کا فروز ہوئے ابھی بہت سے باقی بھی رہ گئے ہیں ان کا اظہار خیال بھی ضروری تھا اور وہ ساری تقریریں میرا ہی مقالہ تھی اور بڑے آسن انداز میں علماء و مشایخ نے اپنے علم و حکمت سے ہمیں پیضیاب کیا ہے اگرچہ مقالہ میرا بڑا ضروری ہے لیکن یقینا نماز سب سے ضروری ہے تو میں اقتصار کروں گا اور پھر جس طرح پر ارورگرام کا میں نے بتایا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ آگے سلسلہ چلے گا اور ساتھ ہی میں یہ اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ غازی ملت شہید نمو سے رسالت حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید خود سحصیر العزیز آپ کا سلانہ عرص مبارک جس کا اعلان آپ کے خاندان نے کیا ہے میری طرف سے بھی اس اعلان کی حمایت کی جاتی ہے اٹھائیس فروری انتکیس فروری کو جو بارہ قومی منعقت ہو رہا ہے آپ سے اور دیگر حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں کہ خصوصی طور پر غازی صاحب کے اُس سے مقدس میں شرکت کی جائے میں نے قرآن مجید برحان رشید کی جو آیت کریمہ کے علاوث کی ہے خالق کائنات اللہ جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنِّي غَفَّارٌ لِّمَنْ تَعْبَىٰ وَآمَنَىٰ وَعْمِلَا صَالِحَىٰ کہ میں اس بندے کو بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور اس نے نیک کام کیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سُمْ مَحْتَدَىٰ پھر وہ ادایت سے متصف ہوا تفسیر درر منصور میں عظیم تابی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے سُمْ مَحْتَدَىٰ کی تفسیر مذکور ہے آپ فرماتے ہیں سُمْ مَسْتَقَامَ لِفِرْقَةِ سُنَّتِ وَالْجَمَعَةِ ایمان سب سے پہلے توبہ اور ایمان اور عملِ سَحْلِ اس کے بعد جو آخری ایتھارٹی ہے کامیابی کی اور جو خصوصی تاج ہے وہ کس میں ہے کہ انسان مستقیم ہو جائے عقیدہ اہلِ سُنَّتِ وَالْجَمَعَةِ سُمْ مَسْتَقَامَ لِأَهْلِ السُنَّتِ وَالْجَمَعَةِ یہ جس ٹائٹل پر ہم چیلم شریف کے موقع پر کانفرنس کر رہے ہیں یہ سنی کانفرنس یہ پیغام قرآنی پیغام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبانِ مقدس سے بارہا یہ لفظ اور یہ ٹائٹل اہلِ سُنَّتِ وَالْجَمَعَةِ کا ارشاد پرمایا ہے اور ہم اثرِ حاضر میں صدیوں سے جو ہمارا تعارف آیا ہے جس پر صحابہ کرام تابین تب تابین ائمہ مجتہدین تمام اولیاء کرام انہوں نے اپنی زندگیاں بسر کی ہیں آج اثرِ حاضر میں اس عقیدہِ اہلِ سُنَّتِ پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور ہمارا کام اپنے مسلک کو بچانا ہے اس لیے ہم سال ہا سال سے سنی کانفرنسز کا انعقاد کرتے آئے ہیں گزشتہ سال منارے پاکستان پہ سنی کانفرنسز کا انعقاد ہوا اور اس سال عجیب حکمت ہے کہ گزشتہ سال کی بلا والدِ گرامی رحمت اللہ علیہ سنی کانفرنس پہ منارے پاکستان پہ تشریف لے گئے اور سال کے دوران جب بھی میں نے لاہور کے لیے درخواست کی تو فرماتے تھے کہ جب سالانہ جلسہ ہوگا تو پھر میں لاہور جاؤں گا تو اس جلسے کو انہوں نے یہاں ہی بھولا لیا آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور یہ بکی شریف کے لحاظ سے تاریخ میں انشاءاللہ سنی کانفرنس بکی شریف لکھی جائے گی اور اس کے اللہ کی فضل سے دور رس اثرات مرتب ہوں گے اور کچھ لوگوں کی روش کے خلاف یہ ایک ریفرنڈم ہے آل سنت و اجماعت کا کہ جس میں اتنے سعدات کرام اتنے مفتیان کرام اتنے پیران اعظام اور اتنے غیور آل سنت جو ہیں اس ٹھاٹھے مارتے سمندر کے اندر موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی راہ راست پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے العبانہ کے اندر کسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چرانمے پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ مروی ہے اور پوری سند اس کی موجود ہے ابھی اسی کا حوالہ حضرت مفتی لطف اللہ بصیر پوری صاحب پیش کر رہے تھے ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ان نظر فی المصحف عبادتن مصحف یعنی قرآن مجید کو دیکھنا عبادت ہے وَنْنَزْرُ الْرَاجُلِ مِنْ اَهْلِ السُنَّةِ اور اہلِ سُنَّت کے ایک فرد کو دیکھنا کیسا فرد اَلَّذِي يَدُوا الْسُنَّةِ وَيَنْهَا عَنِ الْبِدَاتِ عِبَادَتُن اہلِ سُنَّت کا وہ فرد کہ جو سنت کی دعوت دیتا ہے اور بیدت سے روکتا ہے اور یہ جس پس منظر میں یا محاورہ میں یہ مفتگو کی گئی ہے بیدت سے مراد سارے بدعقیدہ لوگ ہیں سب بدعتقادی کو اگر مختصر ذکر کیا جائے تو ان کو اہلِ بیدت کہا جاتا ہے اور صحیح العقیدہ کو اہلِ سُنَّت کہا جاتا ہے تو وہ شخص جو اہلِ سُنَّت کا ہو اس کا مسلک اہلِ سُنَّت ہو اور پھر چپ سرکار بن کے نہ بیٹھے بلکہ وہ سُنَّت کا پیغام دے اہلِ سُنَّت کا پرچار کرے اہلِ سُنَّت کے مسلک کو واضح کرے اور ساتھ ساتھ ہر بدعقیدہ کا رد کرے تو حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ سے ابھی رسول فرماتے ہیں اس چخص کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے اس حدیث کو جو قولِ صحابی ہے پیش کرنے کا مقصد ایک تو جتنے بھی افرادِ اہلِ سُنَّت اور رمائے کرام یہ کام کر رہے ہیں سُنَّت کی دعوت دے رہے ہیں پید اتقادی سے روک رہے ہیں ان کی عظمت کو اجاگر کرنا ہے اور دوسرا عوام میں اہلِ سُنَّت کے جو احباب بیٹھے ہیں یا جو سنیں گے ان کو یہ دعوت ہے کہ وہ اہلِ سُنَّت کے اقائد کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد اس پیغام کو آگے پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس منصب پر فائض ہو جائیں یادو الى السُنَّة وَيَنْحَانِ الْبُدْبِدَة اور پھر ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت قرار پائے آج جو بہت بڑی آزمائش ہے وہ مسلقی جنگ کے اندر خلطِ مبحث ہے لوگوں کو بس گائیڈ کیا جاتا ہے محبتِ اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم فرائض میں سے ایک فرض ہے اور محبتِ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم فرائض میں سے ایک فرض ہے لیکن اس کی ایک بڑی شرط کو ترک کر دینے کی بنیاد پر رافضیت اور خارجیت جیسی بیماری پیدا ہوتی ہے محبتِ صحابہ فرض ہے لیکن اس کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ سرکار کی وساطت سے ہو سرکار کو سائٹ پہ کر کے معاذ اللہ محض صحابہ سے محبت وہ اہلِ سنت نہیں وہ خارجیت اور ناصبیت ہے ایسے ہی اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت فرض ہے اور اس کی شرائط میں سے بھی ایک شرط ہے یعنی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہو سرکار کے صدقے ہو سرکار کے وسیلے ہو سرکار سے ہٹ کے نہ ہو اگر سرکار سے کی وساطت کے بغیر اہلِ بیت سے محبت کی جائے تو وہ رافضیت اور تفضیلیت بنتی ہے یہی ہمارا جھگڑا ہے ان لوگوں سے جو پرانے رافضی ہیں یا جو اب ان کی دو نمبر تیم بنی ہے نہیں نہیں اور تفضیلی یہ میرے پاس مقتوبہ شریف ہے اس کے اندر حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے اس بیماری کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے واضح لفظوں میں لکھا دو بڑے امام ان کا نام ہمیشہ یہ آخری صدیوں میں بطور سنت پیش کیا جاتا ہے مجدد دین امیلت آل حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مجدد الفیسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ ہمارے جامعہ محمدیہ نوریہ رضیہ بھکی شریف کے اندر یہ فیصلہ پہلے دیوار پر لکھا ہوا تھا اب مٹا ہوا ہے یہ فیصلہ متفقہ فیصلہ کے نام سے ٹائٹل تھا جو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھوایا تھا کہ اس بھکی شریف کے درست کا جو نازم جو محتمم جو مدرس عملے کا جو فرد حضرت شیخ عبدالحق محدد سے دیلوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ اور آل حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کہ تشریحات کا پابند نہیں ہوگا وہ خود بخود کا لدم ہو جائے گا اس کا اس مرکز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا ان بزرگوں نے مکتوبات شریف جلد نمبر دو کے اندر واضح طور پر صفحہ نمبر چھاسی پہ اس چیز کو لکھا جس کی جنگ ہم اب پورے طریقے سے لڑ رہے ہیں آپ لکھتے ہیں اگر کسے محبت امیر را استقلالن اختیار کنا دے اگر کوئی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی محبت استقلالن یعنی سرکار سے ہٹ کے سرکار کی وساطت کے بغیر مولا علی کا دیوانہ بنے آئے لوگ کہتے ہیں علی علی کرنا ہے اور ہمیں کوئی روک نہیں سکتا اور یہی سب کچھ ہے اور کلے ایمان کی باتیں کرتے ہیں اگر کسے محبت امیر را استقلالن اختیار کناد اگر کوئی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی محبت کو استقلالن اختیار کرتا ہے یعنی انہیں ماننے میں سرکار کے وسیلے سے نہیں مانتا سرکار کی طرف سے ہو کے نہیں آتا بلکہ ڈریکٹ مولا علی کو مانتا ہے تو کیا ہوتا ہے اور کیسے استقلالن منتا ہے کہتے ہیں وہ حبی حضرت پیغمبر را دران مدخل ندحد اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس میں دخل نہیں دیتا سرکار کو بلکل سائیڈ پہ رکھ کے ڈریکٹ مولا علی کو مانتا ہے سرکار کے طفیل نہیں مانتا سرکار کے صدقے اور وسیلے سے نہیں مانتا کہتے ہیں از مبھس خارجست ایسا بندہ تو بہت سے ہی خارج ہے وَقَابِلِ مُخَاتْبَتْنَا اور مُو لگانے کے قابل ہی نہیں اس کی تو ہم سے بات ہی نہ کرو اب دوسرا ٹولہ اس کو محبِ علی کہہ رہا ہے اور آل سنت کے امام کہتے ہیں یہ مُو لگانے کے قابل نہیں یہ کیا کر رہا ہے اس کو کوئی نمبر ملیں گے محبت یا حالِ بیت کے قیامت کے دن مجدد صاحب کرتے ہیں غَرْزِ اُو اِبْتَالِ دِينَسْتْ یہ دین کا کام نہیں کر رہا اس کا مقصد دین کو باطل کرنا ہے اب کتنی غلط فامی ہے یہ دو نمبر ٹولہ اسے محبت یا حالِ بیت بتا رہا ہے ان کی ساری اب کی تقریریں استقلالن کے زمرے میں آتی ہیں یہ مناظرہ کر رہے ہیں ہمارے کئی سال چیلنج گزر گئے ان کو نکیل ڈالے ہوئے میں کہتا ہوں گھر بیٹھ کے ہی مجدد صاحب کی اس عبارت کو پڑھ کے اس کا جواب دو گھر بیٹھ کے ایک یہ عبارت ہے اور دوسری آل حضرت فاضل عبریلوی رحمت اللہ علیہ کی المعتمد المستند میں جس میں انہوں نے کہا لئیسہ حب السحابات لے زواتہم ولا حب آل البیت لے انفشہم بل حبہم جمیئن لیوصلاتہم بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جرت اس جملے کو بیان کرنے کی کر سکتا ہے تو پھر آج کا پکہ رزوی اور جلالی کر سکتا ہے پکہ سنی کر سکتا ہے آل حضرت نے کہا جس کی وجہ سے رفض کی جڑ کٹتی ہے وہ یہ جملہ ہے اور یہ قرآن و سنت سے ماخوز ہے جو آل حضرت نے حصول لکھا کیا مطلب ہے فرما لئیسہ حب السحابات لے زواتہم صحابہ کی محبت فرض تو ہے مگر ان کی زوات کی وجہ سے فرض نہیں ہے صحابہ کا پیار فرض ہے مگر ان کی زوات کی وجہ سے نہیں اور ولا حب اہل البیت اہل البیت لے انفشہم اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا پیار بھی فرض ہے مگر ان کی زواد کی وجہ سے نہیں کیوں فرض ہے لِوَسْلَتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی وجہ سے فرض ہے اگر سرکار کو چھوڑ کر صحابہ سے پیار کیا جائے وہ خارجیت اور ناسویت ہے اور اگر سرکار کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چھوڑ کر اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کیا جائے تو وہ رافضیت اور تفضیلیت ہے اور اگر صحابہ کرام اور اہلِ بیت اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار کی وساطت سے پیار کیا جائے تو یہ اہلِ سنت و جماعت ہے اب اگر کوئی چھوڑ کے سرکار کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتا ہے اور ہر تقریر میں ان کو مستقل طور پر پیش کرتا ہے اور بعض باتوں میں تو سرکار سے بھی آگے بڑھا جاتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے کہتے ہیں غرضِ اُو عبطالِ دین است وحد میں شریعت یہ بندہ دین کو باطل کرنا چاہتا ہے معاذ اللہ دینِ اسلام کو اور اس کا مقصد شریعت کو مٹانا ہے می خواہد کے بے توسطے حضرتِ پیغمبر علیہ وعلیٰ علیہ السلام راہِ اختیار کھنات یہ چاہتا ہے کہ سرکار کی وساطت کے بغیر ہی کوئی رستہ بنائے سرکار سے سائٹ سے گزر کے کوئی رستہ بنا لے وآز محمد بالی کا رائد یہ سرکار کو چھوڑ کے مولا علی کے پاس جا رہا ہے سرکار کے صدقے نہیں مانتا وہ جو روافظ کا پرانا نظریہ ہے کہ فرشتے کو غلطی ہو گئی تھی اور واج لانی کہیں اور تھی لے کے اور چلا گیا معاذ اللہ یہ جو آج استقلالن مان رہے ہیں اور سارے تفضیلی جو تقریریں کر رہے ہیں استقلالن کی یہ خود توہینِ رسالت بنتی ہے سرکار کو چھوڑ کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف آ رہے ہیں یہ مجدد صاحب نے کتنی صدیوں پہلے یہ مرز بیان کیا اور فرمایا وَهُوَ عَيْنُ الْكُفْر یہ دھندہ عَيْنِ کُفْر ہے یہ اسلام نہیں یہ ایمان نہیں یہ محبت اہلِ بیعت نہیں وَهُوَ عَيْنُ الْكُفْر وَمَحَدُ الزَنْدَقَ یہ زندگیت ہے محض اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں وَعَلِيْ عَزْوِ بِزَارَسْتْ کہ مولا علی ایسے محبوں سے بیزار ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علیدہ کر کے ان کو مانتے ہیں سرکار کی بساطت سے نہیں مانتے ہم آلِ سنت کہتے ہیں مولا علی کی شان بڑی ہے مگر جو ملا ہے انہیں سرکار کے صدقے ملا ہے جو ملا ہے انہیں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملا ہے اور جتنی تقریریں ان کے مستقل ہونے کی جا رہی ہیں وہ زندگیت ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ مجدد الفیسانی کہہ رہے ہیں اور عصالہ اور بزاد اور بالارض کی پاسیں آل حضرت امام محمد رضا بریل بھی کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو دعوت ہے آج لیں ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے غیر شریع محبت کر کے اگر تم چاہو کہ کل قیامت کے دن وہ تمہارا ہاتھ پکڑیں اور جنت لے جائیں مجدد صاحب کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے سے جو کہلاتا پھر رہا ہے اشتیار چاپتا پھر رہا ہے کہ میں محب ہوں وہ بیزار ہیں کہ میں تو میرا محب نہیں ہے وہ از کرداریو درازار حضرت علیب کو بڑی تکلیف ہے ایسے لوگوں سے کہ مجھے جن کے صدقے سب کچھ ملا ہے جن کے در سے سب کچھ ملا ہے یہ مجھے ان کے برابر میں لا رہے ہیں یا ان سے مجھے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس بنیاد پر یہ مختصر سا سبق میں آج کی اس گفتگو کے اندر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بات تو بڑی تفصیل ہے لیکن اس پورے ٹولے کے لیے پوری دنیا میں وہ جہاں جہاں بھی ہیں یہ دونوں حوالے میرا ان پر قرض ہے قیمت آ جائے گی مگر اس کا جواب نہیں دے سکیں گے جواب آپ دیں گے جب اسی مسئلک پہ آئیں گے جس مسئلک پہ ہم آج بھی موجود ہیں اپنی گفتگو کو ان اشعار پہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں ایک بار کہو میں سننی ہوں ایک بار کہو میں سننی ہوں ہر بار کہو میں سننی ہوں سننی ہوں آپ بھی ملکے کہیں ایک بار کہو میں ہر بار کہو میں جب رفض نے شور مچایا ہو جب خیر جی سر چڑایا ہو جب مرزائی کا سایا ہو جب ملحد نے سر کھایا ہو پھر یار کہو میں سننی ہوں ہر بار کہو میں سننی ہوں جب ابلیسی غمخار بنے یہ بھی فتنہ ہے جب ابلیسی غمخار بنے کچھ بیرونی دلدار بنے جب اپنے بھی اغیار بنے جب ساتھی بھی مکار بنے للکار یہو میں سننی ہوں ہر بار کہو میں سننی ہوں جب رہبر بھی غدار بنے ہر رہبر کی بات نہیں نہ حقیقی رہبر کی بات ہے نہ کسی موئین رہبر کی بات ہے جب مرشد بھی نجکار بنے مرشد حقیقی کی بات نہیں نہ ہر مرشد کی بات ہے نہ کسی موئین مرشد کی بات ہے جب مرشد بھی نجکار بنے جب چور بھی پہرے دار بنے جب جینا بھی دشوار بنے خوشیار رہو میں سننی ہوں ہر بار کہو میں سننی ہوں اب خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں پیر آف سواق شریف حضرت خاجہ افتخار الحسن مجددی صاحب اور خطاب فرماتے ہیں اس کے ساتھ ہی الغالبون کے ہمارے عراقین لنگر کی تقسیم شروع کریں خاجہ صاحب کے خطاب کے دوران اور ختم شریف کے دوران اور دعا میں یہ سارا کام جو ہے وہ مکمل ہو جانا چاہیے چونکہ ٹائم بہت مختصر ہے لنگر کی تقسیم شروع کریں لنگر کی تقسیم شروع کریں سارے حضرات تشریف رکھیں تاکہ نظم و زبست سے لنگر تقسیم ہو سکے بلکل سب بیٹھ جائیں اور جب تک مکمل لنگر تقسیم نہیں ہوگا دعا نہیں ہوگی کسی کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہے خاجہ صاحب خطاب شروع کریں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والمعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله النبی جلکریم والامین اما بعد پاوز باللہ من الشیدون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حل یستوی اللذین یعلمون والذین لا یعلمون امنت باللہ صدق اللہ لزیم و صدق رسوله النبی جلکریم والامین ان اللہ و ملائکته یسلونا لنبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ والالیک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیک یا خاتم النبجین السلاة والسلام علیک یا خاتم الماسومین قبل احترام جملہ علمائی کرام مشرق عزام مفتانی کرام بالخصوص کنزو العلماء محدث الہوری ڈاکٹر محمد اشرف عصف جلالی صاحب مدزی اللہ علی اور جملہ طلبہ کرام پھنڈال میں موجود اپراد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مختصر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرم کیا کہ یہ گھڑیاں دوبارہ ہمیں نصیب ہوئیں اور میں اللہ تعالیٰ کا اس کے حبیب کے صدقے سے شکر گزار ہوں کہ رب ذوالجلال نے اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کو صحت کاملہ و آجل عطا فرمائی آج سنی کانفرنس بھی ہے ختم چہلم بھی ہے عرص پاک بھی ہے اور یہ نور کی برسات بھی ہے میں بزات خود ایک خانقاہ سے تعلق رکھتا ہوں رفضیت اور خارجیت ناصبیت اور تفضیلیت کا جو یہ گند ہے اس کی بنیاد اسٹم موجود خانقاہیں ہیں بڑی واضح کہنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سارے مشیخ عزام کو پیران عزام کو یہ اتقلیف دیتی ہیں یہ باتیں کیونکہ اپنے محور کے اندر وہ ولی ہیں اپنے مریدوں کے سامنے وہ ولی ہیں لیکن ولی وہ ہوتا ہے جو نبی کی وجہ سے نبی کی آل کا بھی خیال رکھے نبی کی آسا آپ کا بھی خیال رکھے حضرت محترم میں آپ سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں ایک شخص رفضی میرے پاس آیا اور میرے آ کے ایک جلسے کے بعد تقریر کے بعد مولا علی شرخ خدا حیدر اکرار کا ذکر تھا اس کے بعد اس نے میرے آ کے ہاتھ چمعے اور کہا پیر صاحب اسہ تیرے نالودی محبت کرنی ہے میں نے کہے تو جھوٹ بولتا ہے کہتے جھوٹ کیسے بولتا ہوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں میں نے کہے تو یہ پتا ہے کہ میں نقشبندی ہوں اور نقشبندی کا سلسلہ کہاں جاتا ہے پتا ہے صدیق اکبر کے اوپر اور صدیق اکبر کا یہ فیض آجا خاج غلام حسن سیواق کو اگر فیض حاصل ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی وجہ سے ہے اور اگر تو مجھے رہا ہاتھ چومتا ہے اور مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور جہاں سے اس خانقہ کا فیضان چلا ہے تو اسے نہیں مانتا تو میں تجھے نہیں مانتا اصلے مسئلہ یہ ہے خانقہوں کے اوپر جن کے ہزاروں لاکھوں مریدین ہیں کیونکہ میں اس خانقہ سے وابستہ ہوں جہاں کے لاکھوں مریدین ہیں نیچے کافی ساری تعداد میں خلفاں ہیں گدیئیں ہیں لیکن میں جانتا ہوں خدا کی قسم پیر کس چیز پر خوش ہوتے ہیں کہ کوئی ان کا ہاتھ چومے کوئی ان کی عزت کرے تعظیم کرے پھر وہ چاہ رافزی ہو چاہ خرجی ہو نازبی ہو یا تفضیلی ہو ان پیروں کو کوئی پرواہ نہیں کیونکہ وہ ان کے ہاتھ چومتا ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خانقہیں ایک بنیاد ہیں پاکستان کے اندر پاکو ہند کے اندر اور مسلک اہل سنت کی بنیاد ہیں آج ایران نے رافزیت نے کیا کیا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں دوہزر بائیس سے لے کر دوہزر چوبیس تک کیا معاملہ بنا ہے معاملہ یہ بنا ہے کہ پہلے ایران باڑوں کے اوپر کئی لوگ کہتے ہیں امام بارگاہ میں کہتا ہوں بارگاہ اسے کہا جاتا ہے جہاں پر نفوزِ قدسیہ کی تعظیم کی جائے ہمیشہ جہاں پر نفوزِ قدسیہ کی صحابہ کرام کی تظلیر کی جائے اس کو کبھی بھی امام بارگاہ نہیں کہا جاتا بلکہ بارگاہ کہا جاتا ہے جہاں پر جانور بن جاتے ہیں حضرت محترم خود سوچ کیجئے کہ خاجے خاجگان خاجہ غلام حسن پیر سوا گرام اطلعہ تعالیٰ علیک آپ کی فیوزات پڑھئے فیوزات حسنیہ پڑھئے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہندو کے کون کونے کے اوپر پانی پی لو لیکن ایک رافزی کے کونے سے پانی مت پینا ایک ہندو کے کونے سے وضو کر لو لیکن ایک رافزی کے کونے سے وضو مت کرنا اس کی وجہ کیا ہے کہ ہندو کو تو پتہ نہیں ہے کہ دین کیا ہے ہندو کو تو پتہ نہیں کہ اسلام کیا ہے ہو سکتا ہے کہ رب کا کرم ہو جائے کوئی ہدایت پڑ جائے اور وہ ہندو سچا پکا مسلمان ہو جائے لیکن جو رافزی ہے یہ بدبخت صحابہ کرام کا گستاخ ہے اور جو گستاخ ہے صحابہ ہوتا ہے اس کا ایمان جل جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ کوئی چیز کٹ لی جائے تو دوبارہ اگاتی ہے اور اگر کوئی چیز جل جائے سبز نہیں ہوتی تو بات یہ کرتا ہوں آخر پر کہ دو ہزار بائیس سے دو ہزار چوبیس تک یہ جو دو سال گزرے ہیں رافزیوں نے پیسہ خرچ خانکاؤں کے اوپر کیا ہے قدیوں کے اوپر کیا ہے انہوں نے باڑے نہیں بنائے بلکہ قدیوں پر پیسہ لگایا ہے اور آج کئی مشیخ ازام کئی جناب زیادہ علم الدین بک گئے ہیں اور وہ چبل زمان چبو چال ہے اور جام حنیف کریشی بدبخت ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب سے مناظرہ کروں گا آو او لئین پرید آو ڈاکٹر صاحب موجود ہیں اللہ تعالی نے آپ کو صحت دی ہے آو اگر غیرت کی رتی بھر بھی تمہارے اندر ہے تو آو اب آ کر تم مناظرے کا چیلنج کرو لیکن چوہے کی طرح تم اب بل میں چھپو گے اور مناظرے کا چیلنج نہیں کرو گے کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ تم کس کے سامنے بیٹھنے والے ہو تو آخر پر بات جی کرتا چلوں کہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ڈاکٹر صاحب کا سایہ ہمارے سایہوں پر تعدیر آباد و شاد رکھے اور یہ فیضان جلالی فیضان جلالی تا قیامت آباد و شاد رہے سارے حضرات تشریف رکھیں انشاءاللہ بارش رکھ جائے گی آپ بیٹھیں اور سارا لنگر جائب تقسیم سبحان اللہ وہ آپ نے تناول کرنا ہے قبلہ نے فرمایا تمام بیٹھ جائیں انشاءاللہ بارش رکھے گی ابھی جیگر گوشہ جو ہے مفقیر اسلام جناب محمد عبداللہ سرور جلالی صاحب جو ہے ختم شریف پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب واللہ الذي لا اله الا هو علم الغیب والشهادت والرحمن الرحیب واللہ الذي لا اله الا هو الملک القدوس السلام المقمن المؤمن العزیز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون واللہ الخالق البارئ المصفر له الاسماء الحسنى يصبح له ما في السماوات والارد وهو العزیز الحكیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا ای ها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا اعبد